تو انشاءاللہ اس سیشن کے اندر آج جو ہم دیکھیں گے وہ ہماری ایک اور کڑی ہوں گی ہے ایک اور اپیسوڈ ہوں گا جو کہ آسک ایڈوکیٹ فیصیت اس کا پارٹ یا اپیسوڈ 26 ہم لیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور قرآن کا مزاق اڑا کر یا اس کو جلا کر جو کام کیا جا رہا ہے ہمیں دیکھنا پڑھیں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس کو کیسے وہ کیا تو اس کا سب سے پہلے رد عمل ہمارا یہ ہوں گا کہ اس چیز پہ ہم زیادہ چلیں گے جس چیز کو ہم حق مانتے ہیں کوئی اگر قرآن کو جلاتا ہے تو ہم اس کے حکامات پر چل کر لوگوں کو بتائیں گے یہ وہ کتاب تھی جس کو تم نے جلایا اور یہ میں ہوں آج تمہارے سامنے کھڑا ہوا اسی وجہ سے میں تم سے زیادہ خوش ہوں اسی وجہ سے تم سے زیادہ ہوں اس دنیا کی جو بھی زندگی سے گزر رہا ہوں حالہ سے مطمئن ہوں اور میرا پورا آخرہ ہے کہ میں آخرت میں بھی اسی کی وجہ سے کامی ہونے والا ہوں تو ہم کو اس پر عمل کر کے بتانا ہے محرم حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے دوسری اس کی فضیلتیں یاد رکھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے علاوہ سب سے افضل روزہ شہر اللہ المحرم اللہ کے مہینے محرم کا ہے بزنس کو پرموٹ کرنے بزنس کو سٹارٹ کرنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لئے کوئی لولے یہ اپنے آپ پر مدید ظلم کر رہا ہے اس لئے کہ رسک مل رہا ہے لیکن اس کو بڑھانے کے لئے وہ لے رہا ہے یاد رکھیا اگر آپ نے حج ویسا کیا جیسا اللہ کی کتاب نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ کا حج انشاءاللہ جسے خبول ہوں گا اور آپ اللہ سے اس نے ذن رکھی کہ وہ خبول ہوا ہے تو آپ کے گناہ معاف ہوئے ہوں گے اور دلیل ہوں گی کہ آنے کے بعد آپ کے زندگی چینج ہو جائیں گی اس نے سوال کیا ہر جمعہ کے دن ہزار مرتبہ دروش شریف پڑھنے کا کیا یہ صحیح ہے تو ہر جمعہ کے بعد ہزار مرتبہ دروش شریف پڑھنا کہیں بھی قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے نہ کوئی وضائف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے قبر کا عذاب جن لوگ ہو رائے و مزاق شک رہے ہیں ابھی اصل سزا تو بھی واقعی جو ہاں ملنے والی تو اس میں سے نفی نہیں ہونے والی کمی نہیں ہونے والی ظاہر سی بات ہے یہ بھی یونیفارم سیویل کوٹ کا تذکرہ بھی اس میں تھا لیکن یہ کبھی بھی ایمپلیمنٹیشن کی اس کی بات نہیں ہوئی تھی یہ سجیشن تھا یاد رکھی جو دیا گیا تھا کہ ایسا کیا جا سکتا ہے اب یہ غلط فیمی جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ نکال دیں کہ یونیفارم سیویل کوٹ کا صرف مسلمانوں سے کوئی تعلق ہے وہی تعلق ہے اس کا تعلق ہر کمیونٹی سے ہے لیکن افسوس کی بات ہے وہ کمیونٹی سے بھی بات کو سمجھ نہیں رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم وعلى علیہ وصحابہ اجمعین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اغدتا بالنسانی افقہ و قولی امباد تمام تعریفیں اس اللہ حضو جلک لیلعائق و زبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پاننے والا ہیں اور درود السلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرح سے کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے باری درس اور اس سیشن میں جمع ہوئے اور انشاءاللہ اس سیشن کے اندر آج جو ہم دیکھیں گے وہ ہماری ایک اور کڑی ہوں گی ہے ایک اور اپیسوڈ ہوں گا جو کہ آسک ایڈوکیٹ فیصیت اس کا پارٹ یہ ہے اپیسوڈ 26 ہم لیں گے اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً جو سوالات جمع ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ لوگوں کی سوالات لے لیتے ہیں پھر پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہر مہینے کے اعتبار سے جو اس کے اندر صحیح باتیں ہوتی ہیں اس میں جو غلط ہوتا ہے اس کو ہم ہائلائٹ کرتے تھے آج کل چونکہ ویسے ٹاپکس منتلی نہیں ہوتے ہیں لہٰذا اس کوشن آنسر سیشن کا لوگ یہ بینیفٹ لے سکتے ہیں جو مند چل رہا ہے اس سے متعلق کوئی صحیح بات یا غلط بات اگر سیکھنا ہو اسی بہانے بہرہ لوگ پوچھ سکتے ہیں تو اس میں دو فائدے ہو جاتے ہیں تو کوشن بینگ بھی ختم ہوتا ہے جو پہلے سے لوگ سوالات کر رہے ہیں سیکنڈ یہ بینیفٹ بھی ہم کو ملتا ہے کہ جو موسم سیزن حال آج سال رہے اس پر کچھ کوشن لوگ پوچھنا چاہے تو وہ بھی موقع مل جاتا ہے پہلال آئیے چلی سوالات کچھ انٹرنیٹ کے تھو جو بھی جمع ہوئے مختلف سوشل میڈیا سے ہم کو جو حاصل ہوئے اور لائیو میں آپ لوگ جو موجود ہیں وہ بھی سوال کر سکتے ہیں تو ایک سوال ہم لیں گے جو سوشل میڈیا سے ہم کو ملا ایک لائیو سوال کر سکتے ہیں خواتین کے لئے اوپر چٹس ہوتی ہے وہ چٹس پر سوال لکھ کر اپنا نیچے بھیج دے آئیے اپنے لیکچر کے طرف بڑھتے ہیں کچھ سوالات ہوا پس آئے ہیں پہلے ان کو شروع کرتے ہیں کسی نے ایک سوال کیا کہ مسلمانوں کے خلاف بڑھتی ہوئی جو ہے نفرت روپاگینڈا موویز سوشل میڈیا پوسٹ پر مسلمانوں کا کیا رد عمل ہونا چاہیے مطلب جو حالات چل رہے ہیں جو حالات کے اندر مسلمانوں کے خلاف جو باتیں کی جاری ہیں اور مختلف چیزیں ایک کے بعد ایک لائی جاری ہیں مختلف باتیں سامنے آ رہی ہیں چاہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہو یا اس کے علاوہ موویز کے شتر میں ہو یا اس کے علاوہ اوپرنگ میڈیا کے اندر ہو یا اس کے علاوہ جو پولیٹیکل سپیچس ہوتی ہیں اس کے اندر ہو یا اس کے علاوہ جو ریلیجس لیڈرز ہوتے ہیں کچھ مذاہب کے جو آج کل اسلام کی خلاف سپیچس دے رہے یا اس کے علاوہ جو سٹارز جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں ان کو کسی کو آزان سے تکلیف کسی کو نماز سے تکلیف کسی کو مصماروس تکلیف کسی کو برخے سے تکلیف کسی کو تلاخ سے مسئلہ اور کئی سارے چیزیں ہیں جس کا کبھی کور کسی کے لائف سے کوئی دوسرک ریلیشن بھی نہیں ہوتا ہے پھر بھی لیکن وہ محسوس کرنا شروع کر دیتا ان تمام چیزوں کو تو بہرحال اس کا اس چیزوں کا ہم کیا کریں اور پھر خاص طور سے جو نفرت کا جو ایک بازار گرم کر دیا گیا ہے اور ایک پروپاگینڈا مطلب جس کو سمجھے آپ ایک چیز کو جھوٹ کو لے کر گھما گھما کر اتنے بار پیش کرنا کہ وہ چیز لوگ سچ سمجھ نہیں لگیا آپ کے خلاف ایک کیمپینگ چھڑ دینا پروپاگینڈا کا وہ بہرحال ہو رہا ہے تو ہم اس معاملے میں ہم کیا کریں دیکھیں میں یہی کہہ سکتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ نے اس معاملے میں کیا کیا تھا وہ ہی ہم لوگوں نے کرنا چاہیے کوئی سپیشل رد عمل ہم کو دینے کی ضرورت نہیں ہمیں جس چیز کے وجہ سے تانہ دیا جارہا جس کی چیز کے وجہ سے تشدیق کی جارہا ہے جس چیز کے وجہ سے تقلیم دی جارہا ہے ہمارا دین کو برا کہہ کر جو علامتیں ہوتی ہیں کسی دین کی اس کو برا کہہ کر یا اس دین نے جو ہم کا حکامات دیئے اس حکامات کا مزاق اڑا کر یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت اور قرآن کا مزاق اڑا کر کوئی اگر قرآن کو جلاتا ہے تو ہم اس کے حکامات پر چل کر لوگوں کو بتائیں گے یہ وہ کتاب تھی جس کو تم نے جلایا اور یہ میں ہوں آج تمہارے سامنے کھڑا ہوا جو اسی کے مطابق زندگی پر عمل کرتا ہوں اسی وجہ سے میں تم سے زیادہ خوش ہوں اسی وجہ سے تم سے زیادہ ہوں اس دنیا کی جو بھی زندگی سے گزر رہا ہوں حالہ سے مطمئن ہوں اور میرا پورا آخیدہ ہے کہ میں آخرت میں بی سی کی وجہ سے کامیوں کو نیوالا ہوں تو ہم اس پر عمل کر کے بتانا ہے لیکن ہم آپس مسئلہ یہ ہوگا ہے کہ جتنا یہ چیز بدنام کرنے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ اتنے زیادہ جو ہے ڈیفنسیو موڈ میں رہا کر اتنے زیادہ پریکٹیسز کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں ایسا مثال کے طور پر اس نے کہہ دیا ہے کہ بھائے بسمانوں کے چہرے ایسے ہوتے ہیں داری کی ضرورت نہیں ہے تو ہم ڈیفنسیو موڈ میں جا کے کیا کریں ہاں صحیح بات ہیں تھوڑی کم بھی رکھے چلتا نا اتنی رکھے بھی چلتا نا اتنی رکھے بھی چلتا نا اور ہم ڈیفنسیو موڈ میں جا اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں خربانی کے مدلے صدقہ دے دی تو کیا غلط ہے تو ہم بڑے ہاں ایسے کوئی فتح بھی کر دوننا شروع کر دو کوئی پردے کے بارے میں کہہ رہا تو ہم کریں ہاں صحیح بات ہے پردہ تو یہودیوں کا طریقہ تھا یہودیوں سے مسئولان نے کاپی کر لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کا پردہ کیسا دیکھتا تھا کوئی فوٹو ہے کہ آپ کی بس کوئی طریقہ کر رہے ہیں کہ ہاں وہ جو چادر ہوتے تو اڑکے نکل جاتے تو آج کامانت اوپٹہ اور پرل وہی ہے چلو اڑکے نکل جاؤ تو یہ سارے چیزیں ہم ڈیفنز موڈ میں آ رہے ہیں جبکہ وہ لوگوں نے اس پر عمل کیا تو پہلا کام ردی عمل یہ کہ اس پر عمل کرو جس کے بارے ہم تم کو کہا جا رہا ہے جس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جس راستے پر لوگ چلتے ہیں وہ راستے باقی رہتے ہیں جن راستوں پر لوگ چلنا چھوڑ دیتے ہیں ان کے کیا حالات ہوتے ہیں آپ دیکھیں لوم ڈاؤن اس کے اچھی مثال لوگ ڈاؤن میں جو ہائیویز بھی تھے جن پر لوگ چل نہیں رہے تھے گاڑیاں گزر نہیں رہے تھے ان کے کیا حالات تھے میں ایک سفر اپنا بتاتا ہوں میں لوگ ڈاؤن میں ایک سفر کر رہا تھا اور ایک نئی شہرہ اطلاق وہ ایسی ایک سکس لیننگ روڈ تھی وہ نئی تھی لیکن جب وہ بنی اور اس کے بعد لوگ ڈاؤن لگ گیا اب یہ فرین جانی اس روڈ پر مجھے رات نے میرا گزر ہوا تو مجھے بلکل ایسی فیل آ رہے تھی ایسا موویز کے اندر ہوتا ہے کہ پورے شہر میں زومبیز پڑھل جاتے ہیں اور ایک آدھ نون زومبی آدمی گھنگتے رہتا ہے راستے پہ جو ڈیس ڈیوائیڈرز کی جو بیلے تھی نا آدھے آدھے راستے تک آئے بھی بھیلے مطلب کئی اکار بیل پہ سے گاڑی جاری اگر تھوڑا بیچ میں چلا رہے ہونا سائٹ سے چلانا پڑا پیٹرول پمز جو بن کے بلکل تیار ہے ایک دم پوش ایک دم لائوش انداز سے بنے ہوئے ان کے دروازوں میں شہٹرز کے اندر جھاڑ آئے ہوئے ہیں اور ایک دم نئی مشینی لگی ہوئی اس پر کور سڑے ہوئے ہوئی وہ دیکھتے ہوئے گاڑی چلاتے ہو ڈر لگ رہے گی کہاں جا رہے راستہ استعمال نہیں ہو رہا تھا شہرہ تو دس دس فٹ تک بیلونس کو گھیر لیا تھا ادھر سے جھاڑ آ گئے تھے پھر وہ جانور جائے کھٹے ہو رہے تھے تو وہاں غلازت سمجھ میں آ رہی تھے مطلب چاہت کم یوز ہو رہا تھا اور وہاں سے میں جانے لگایا تھا پھر کسی نے بتایا کہ یہاں ٹرک بھی allowed نہیں تھے یہاں صرف کارز آتے تھے لاؤڈون لگا تو وہ کار بھی نہیں آ رہے ٹو ویلس آلاؤڈ نہیں تھے تو حالت ایسی ہو گئی کیسے نا ایک ائرپورٹ پر چلے گا اور وہاں کوئی بھی نہ ہو تو کیسے آپ نکال ہو جاتا ہے ہر چیز ہے وہ حالت تو جن راستوں کو استعمال کیا جاتا ہے وہ راستے باقی رہتے ہیں لوگ اس پر چلتے رہتے ہیں اور جن راستوں کا استعمال چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ ختم ہو جاتے ہیں تو پہلے گزاری شروع ہوں گے یہ بڑی اہم بات ہے جن راستوں پر چلا جاتا ہے وہ راستے باقی نہیں تھے اب آپ کہہ رہے کیا کرنا ہے چلو اس راستے پر جس پر لوگ چاہ رہے گی تم نہ چلو بتاؤ لوگوں کو کہ جو وہ سونچ رہے ہیں ان کی سونچ غلط ہے حقیقت کچھ اور ہے اس دین کی اس مذہب کی شریعت بتاؤ اس چیز کو پہلا دام تو یہی کرنا ہے دوسرا ڈیفنس میں اتنا جانے کی زورت نہیں یہ آفنس میں اتنا جانے کی زورت نہیں کہ آپ خاموخہ کے شدت اختیار کرنے اس کی زورت ایکسپیکٹیڈ ہی نہیں آپ سے ہوئی یہ سب چیزیں کرنے کی زورت نہیں اور کرنے کی وہ بھی نہیں جیسے مثال کے طور پر انٹرنیٹ والا جو جذباتی مسلمان ہیں وہ انٹرنیٹ پر ان چیزوں کا جواب دیتے بٹھیں گا کیا ایسا ہو رہا ہے اسلام خلاف میں اس کا جواب دوں گا اور یہ اس وقت یہ کام کرتے بٹھا ہے جب آزانیں چل رہی بیچے اس کو نماز جانے کی فرصت نہیں لیکن وہ جوابی کاروئی کر رہا ہے اسلام کا دفاع کر رہا ہے کیسا اسلام کا دفاع کر رہا ہے خود بھی اس کی مارت کی ایک ایٹ نکالتا ہے اور پھر اس کا دفاع بھی کرتا ہے نماز کا وقت وہ یہ کر رہا ہے وہ خود وہ شخص سے جو لوگوں کی حقہ نہیں کر رہا ہے لیکن وہ دفاع کی بات کرتا ہے وہ جوش کی بات کرتا ہے وہ جذبات کی بات کرتا ہے وہ جان دینے کی بات کرتا ہے پرپاگینڈا کیے گئے یہاں تک کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہے مجنون ہے دیوانے ہیں یہ ہے وہ ہے خواہش ہے ان کو یہ بادشاہ بنے عرب کے یہ ایسا ہے ویسا ہے فلاں ہے فلاں ساری چیزیں ہوگئے گی تو پہلے آزمایا ہے جاربوں کے طرف سے خوریش کے طرف سے کی پیسہ دے دو سکتا پیسے کے لیے کر رہا ہوں ہو سکتا آبا اجداد کا مقام جیسا بادشاہ وغیرہ چاہتا تو وہ آفر بھی دیا گیا دیکھا جب یہ آفر ایکسپ نہیں اور مطلب مشن میں یہ سچ ہے تو پھر پروپاگینڈا شروع ہوا جھوڑ ناشنے والیاں ناش رہی ہیں پھر اس کے پچھے سٹوری ٹیلنگ کی جاری ہے تاکہ جو عرب اور فارسی اور روی باشنوں کے سٹوریز کہیں جو قرآن کے بالمقابل جو قرآن واقعہ سنا رہا تھا تو لوگوں کو پسند آ رہا تھا لگا کہ یہ کہانی خصے سنائیں گے خیسر و خسرہ کے رومن اور پرشن ایمپیر کے تو لوگ متاثر ہو جائیں گے ناشنے والیاں ناش رہی ہیں پھر اس کے پچھے سٹوری ٹیلنگ کی جاری ہے مطلب اس زمانے کا سوشل میڈیا ٹی وی چلایا جارہا ہے وہ سب کیا جارہا تھا تو اس امان کیا کر رہے تھے جہاں جواب دینے کی ضرورت ہے وہ جواب دے رہے تھے اور باقی ٹائم اس چیز پر عمل کر رہے تھے اس کے بارے میں یہ کہہ دے تھے اور ان کا عمل خود اس کا ایک جواب تھا کہ یہ لوگ سچے ہیں بھائے اپنے کاموں کے اندر اپنے دعوی کے اندر اپنی بات کے اندر دیکھو یہ کامیابی سے نکل گئے سے کیا ہم آج وہ کر رہ تو ایک طبخہ اسے جواب دینے میں لگا ہوا ہے دیفنس میں ایک طبخہ آفنس کر رہا ہے دوسروں کے خلاف بات کر رہا ہے ان کے مذہب کے یہ تو بالکل بھی صحیح نہیں ہے اپنا دیفنس کرنا ٹھیک ہے پھر بھی سونج میں آرہا کسی پہ آفنس پہ چلے جانا کیونکہ یہ جو پرپاگینڈا کر رہے ہیں یہ پورے لوگ نہیں ہیں اس کے اندر ہر مذہب کے لوگ نہیں ہیں پلس وہ پورے نہیں ہیں کچھ مذہب کے کچھ برے لوگ ہیں جن کے بارے میں ان کا مذہب خود یہ کہتا ہے کہ یہ سچے نہیں ہے اس کے معاملے میں وہ لوگ اس میں انوالو ہیں عام نون مسلم اس میں انوالو نہیں ہیں تو اگر آپ آفنس میں جا کے ان کی مذہب کو برا بولیں گے تم نے ہمارے نبی کو یہ بولا ہم تمہارے فلاں کو یہ بولیں گے تو یہ بلکل غلط بات ہے اسلام اس کو پسند بھی نہیں کرتا اور یہ مطلوب بھی نہیں یاد ہے تو پہلا تام اس راستے پر خود چلو اس راستے کی بارے میں تم کو ٹوکا جا رہا ہے روکا جا رہا ہے دوسری چیز ہے ڈیفنس میں اتنے ہی متاؤ کہ خود اس دین کو شریعت کو چھوڑے اور ڈ ہمیں وہی طریقہ اختیار کرنا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے احساب نے اختیار کیا تھا پہلی چیز اس راستے پر جائیے جب موقعہ ملے اس کا جواب دے سکتے ہو جواب دیجئے اور تیسرا کام یاد رکھیے جواب دینے کے علاوہ یہ ہے یاد رکھیے کہ اس پر ایسا عمل کیجئے کہ آپ نتیجہ آپ کا لوگ دیکھ کر کہے کہ جو بات کہی جاری تھی بلکل جھوٹی ہے سچی بات یہ ہے جو مسلمانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں اب میڈیا کہہ رہا ہے مسلمان ا میں سے فلم کری مسلمان میں سے اور ہم بھی بول رہے ہیں ہاں ہم ایسے پھر بڑا معاملہ کھشڑی بن جا رہا ہے یاد رکھی بہت ساری چیزیں خلط ملط ہو جاری یاد رکھی اب آئیے میں کچھ مثال دیتا ہوں میری پرسنل لائف کی یا جو ہم یوٹیوب پہ ورک کرتے ہیں لوگوں نے کچھ چیزوں کے بارے مزاق اڑایا ہم کو لگا کر یہ مزاق کا موضوع بن رہا ہے تو ہم نے ان چیزوں کو بن کر دیا جب ابھی کاروائیاں نہیں کی ہم نے اسے ہم نے کہا کہ ابھی لوگ چونکہ اس مزاج میں اور موڑ میں کہ اس مزاق اڑایا ابھی صحیح بات بولا بھی کوئی فائدہ مند ہونے والا نہیں ہے جیسے چار دوز ہسی کے موڑ میں آگئے اب ان کو صحیح بات اپنی سنائیں گے تو ہسیں گے تھے حکمت کی آئی کہ ابھی چھوڑ دو تو ہسنے دو ان کو جب اس سے نکل جائے تو بات کی جائیں گے تو مزاق اڑا جا رہا ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کیا دیفنس میں جواب دیں گے بتائیے آپ سیوائے اس کے کیا ہمیں بول سکتے کہ ہم اس پر ایمال لاتے ہیں کیا بولیں گے کوئی اگر بہتر غوروں کا مزاق اڑایا یا غور کا ہی مزاق اڑایا کیا جواب دیں گے اس کو یہ آخرت میں ہ ہونے والا سا ماملہ ہے نا کیسے اس کو میں ثابت کروں گا ٹیکسٹ وائز قرآن اور سنت سے میں ثابت کر سکتا ہوں لیکن سید آج کل دنیا بتاؤ پھر بتاؤ 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 دکھاؤ کب ہونے والا ہے تو وہ میں کیسے ثابت کروں گا بتاؤ ممکر نہیں ہے نا میں یہ سوچ رہا ہوں خاموشی اختیار کرنے جائے یا پھر ایسا جواب دیا جائے جو بلکل اسو سمجھتے نا کٹ مار کے نکل جانا خاموشی کے ساتھ کر لینا ایک کسی مفتی صاحب کو میں نے دیکھا تھا جس نے بڑا اچھا جواب دیا تھا ایک نون مسلم ان سے بہت شدرمت سے سوال کر رہا تھا یہ کیسی جنت ہے بولے جو صرف مسلمانوں کے لیے ہیں یہ تو دسکرمنیشن ہے دسکرمنیشن سمجھتے ہیں تفرق کرنا یہ کیسی جنت جو صرف ایمان والوں کو ملیں گی یہ کیسی جنت جس کی بارے میں تم بول بول کے خوش اور ہم نہیں جانے والے اس کے اندر تو مفتی صاحب نے اپنا سیشن روک اور کہا میرے بھائی کیا تم جنت پر ایمان لاتے ہو تو کہا میں ایمان نہیں لاتا اللہ میں نون مسلم ہوں تو کہا جس چیز پر تمہارا ایمان ہی نہیں ہے اس کی چکر میں کیوں جا رہے پھر تو کہ تم کو نہیں ملنے والی ہے ان کو ہی ملنے والی ہے ایشو ہی تمہارا نہیں ہے نہ ہو سمپل یہ ایک طریقہ تھا سکول تے بچ کے نکل جانا چونکہ آپ جنت اور جانوں کیسے ثابت کروں گی ان لوگوں کو جو زد پر اترے آپ سے بتا� بتاؤ نکال کے بتاؤ دکھا کے بتاؤ سمجھ رہے آپ کیسے کریں گے اب کیا ہے بھائی آپ مانتے ہو جنت نہیں نہیں مانتے کیوں اس پر بحث کر رہے آپ میرے سے بھائی تمہارے مذہب میں تو بہتر ہو رہے تم مانتے ہو اس کو نہیں نہیں مانتے پھر چھوڑ دونا اس بحث کو کیا کرنا ہے کیونکہ یہ ایسی چیزیں یاد رکھئے جو غائب سے ہیں جو آخرت میں ہونے والی ہے کیسے اس کو ثابت کریں یہ ایمان والا ایمان کے تخاظ ہے لیکن لوگ اب اس لیول پر آگئے کہ آپ کے ایمانی تخ ہم تو چھوڑے چکے اپنے مذہب کو مکمل طور سے تو آپ ہم سے سوال کیوں کر رہے آپ مانتے ہیں اس لیے ہم آپ سے سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں ہاں ٹھیک ہے آپ رکھتے ہیں لیکن اس کی بھی کوئی لیوٹس ہونا چاہیے نا حق کے نام پر آپ ہر چیز کادلہ مسلمانوں کے پہناوے کھانا پینا اڑنا بیچھونا سونا جاگنا چہران لباس ہر کوئی چیز آپ اس کو بخش نہیں رہے جبکہ پریکٹیکلی آپ کا خود عمل اس پر نہیں تو ایسے پروپاگینڈا کی جب خواہ میں آپ کے خلاف ٹوٹ پڑی یاد رکھی ہم کو کیا کرنا یاد رکھی ہم کو اچھائی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا اور اچھائی کے حکم دینے میں سب سے پہلے کیا گام کرنا مانا وہ تو اچھائی پر قائم رہنا ہے اور برائی سے روکنے میں یہ کرنا یاد رکھی کہ لوگوں کو ساری وہ چیزیں جو ان کو دنیا اور آخرت میں نقصان دے سکتی ہیں اسے روکنے کوشش کرنا چاہیے تو آج کے اس دور میں یہی کرنا میں چاہوں گا کہ مسلمان کیا کرے اچھائی کے حکم دینے کا ذمہ اٹھا لے برائی سے روکنے کا ذمہ اٹھا لے یاد رکھے اور اس چیز پر خود چلے جس چیز کے بارے ان بدنامی کی جاری اور اگر موقع ملے تو اس کا جوابی کاروائی کرے جو اچھے انداز احسن طریقے سے ہو اور اس کے بعد جو اپنے عمل سے رد عمل دینا چاہیے مطلب اپنے عمل سے اچھے بیہیوئر سے ہم کو اپنا آنسر دینا چاہیے ان کے اس گھٹیا سوالات کا جس جنگ سے ہم سے کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں ایسا کرنا زیادہ بہتر ہے آپ جو جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے اور الحمدللہ پورے ملک میں حالات یہ ہے کہ مسلمان جو جذبات میں تو نہیں ہے لیکن آپ ہوش میں بھی رہیے اور ڈر کے ساتھ مد کام کیجئے ہوش میں رہیے اور اپنے جو اس کو کہتے ہیں بیسک رائٹس ہیں ان رائٹس کو آپ یوز کرتے رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے یہ سوال کا حصہ نہیں ہے لیکن میں اس کو اس میں وہ کرتا ہوں ایک چیز جس حالت سے ہم آج گزر رہے ہیں اس کے سبب میں سے اہم سبب میں کیا دیکھتا ہوں م یہ جو حالات آئے اس کے ایک سبب میں سے اہم سبب میں ہی رکھتا ہوں کہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو آزادی کی بات سے جو سیاست سے دور کیا نا یہ ایک بہت بڑا سبب ہے قرآن چوڑنا بھی ایک سبب ہے اس وقت چوڑنا بھی ایک سبب کہیں ہیں ازباب ہوتے نا لیکن اب ہر چیز کا اگر سبب بھی ہی بتا دے اور خطب کرتا جاتا پھر معاملہ حل نہیں مانے مانے کچھ نو کچھ چو ایک سارٹ آٹ کرنا پڑیں گا ہم کو یہ ایک ایڈوکیشنل ڈاؤن اسٹریل ایج ایکنومی میں پیچھے کیسے آگئے سارے چیزیں دیکھیں اس کا ایک سبب بہت اہم تھا یاد رکھی جو میں نوٹ کرتا ہوں وہ ہے مسلمانوں کا سیاست سے دور ہو جانا اس مولیز آج جو کوڑے پڑ رہے تو کہاں سے آرہے ہو سبین کے نیچے سے نکل رہے ہیں آسمان کے اوپر سے آرہے نہیں ہمارے سیاست دار نہیں دے رہے ہمارے بیٹ کے اوپر تو اگر مسلمان اس سیاست میں باقی رہتے ہیں یوپی کی مثال لے لیچے یوپی میں بھی اسٹیٹس تھے کئی اسٹیٹس تھے چھوٹے چھوٹے پرنسلی اسٹیٹس بولتے ہیں نا جب یہ پرنسلی اسٹیٹس ایبالش ہوئے تو کیا ہوا معلوم آپ کو پورے تھاکور جو امیلے بن کے آئے وہ دوسرے طریقے سے انہوں نے جو واپس اتب نہیں ہے دیائی مطلب ابھی خیلہ تو باقی رہا اب امیلے بن کے پھر وہ آگیا واپس انہوں نے اپنی چودرات اپنے پرنسل جولی میں ڈال دیا کچھ لوگوں کو تو اتنی شرمیندگی ہو گئی اتنی شرمیندگی ہو گئی کہ وہ اس ملک واپس ہی نہیں آئے جب جہاں تھے وہیں بیٹھ گئے ہو کہ کہا ہمارا یہاں سب معاملہ ایسا ہو گیا اب جانے کو بھی شرماتی ہم کو ملک کے اندر ہیدار سٹیٹ کی دیکھیا اب اسٹری پڑی ہے جب ختم ہوا تو جو لوگ یہاں سے گئے تھے یورپ میں کئی واپس ہی نہیں آئے کہ آپ اپنا ملک چلا گئے ہیں بھائی اسی بھی کیا رسوائی تھے ایسی بھی وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی کا اقصرار کرتا ہے اور پھر اس کی اصلاح کرنے کوشش کرتا ہے یہ تھوڑی کہ آپ بولے وہ ہو گیا جو اس ملک کے آپ جانا پسند نہیں کرتے ہیں یہ حالت ہے سیاست سے آپ نے آپ کو کٹ لیا اور ایسے زبردہ زندہ سے کٹا بلکہ حکومتوں نے ایسی جماعت کو فروغ دی جو سیاست سے دور رہنے کی باتیں کر رہی تھے اور اتنا فروغ دیا کہ تم ہی چلو تم سب کچھ کرتے رہو کہ تم بہت اچھی بات کر رہے ہو لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہو اب باقی مع کرتے ہیں یہ امرت تمہارے زندگی کی ہم ڈیل کر لیتے ہیں تم دین کا کام کرتے ہیں اور آج وہ کیا کر رہے وہ آپ کو آپ کا دین بھی ڈیل کر رہے ہیں آپ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ نہ کرے بگ باس جیسا شو ہو گیا بگ باس یہ چاہتے ہیں کہ سارے مسلمان جو ہے 30,000 چھوڑ دے تو مسلمان موڑے ہیں جی مائے باپ چھوڑ دیا ہم نے بگ باس چاہتے ہیں کہ آپ اپنا ڈریس بدل لیں ٹھیک ہے بگ باس چاہتے ہیں کہ آپ خربانی بند کر دیں تو آپ چاہتے ہیں بگ باس کر اپنی عورتوں کو پردہ نہ کروائے تو ہم پردہ نہیں کرائیں گے وہ کنٹرل لے گیا ہوں تو آپ دیکھیں آپ نے سیاست کو چھوڑا تو آپ کے ہاتھ سے دین بھی جا رہا ہے یہ بہت اہم چیز تھی یاد رہے ہیں تو میں غور کر رہا تھا ایک ہفتہ پہلے ہی حالات سے ہم کیوں گزر رہے ہیں مطلب آپ حالات ہی ہے کہ چندی چندی کی پیچھے بھاگ رہے کہ جب مل جائے تو اس کو جوڑ کے کپڑا بنا لوں کہا کیا کیا روپ ہوں گے آپ بتاؤ کیا روپ ہوں گے جو حالات چل رہے ہیں اس میں کیا چیز کو پکڑیں گے آپ اور کیا چیز چھوڑیں گے کو سمجھ میں نہیں آرہا تو کیا ہرہا سر گھنگرہ کہ کیا کریار چکر آرہے ادھر دیکھو تو وہ پردہ کی بارے بات رہی ادھر دیکھو تو انفرم سیویل کی بات رہی ادھر دیکھو تو تلاک کو حتم کر کے فلاں لادنگل دیکھو تو وہ بولتے گئے نانویش کو تو پورے ہندوستان سی ملک سے بن کر دیں گے ہر چیز مطلب ہر طرف سے جو ہے ایک آدمی زخمی پڑھا اور گد اس کو لپڑ کے ویسال ہو گیا مطلب وہ زخمی ایک تو تو سہتمند نہیں کیا اٹیک کر سکے ان پر کیا بچائے اپنا کونسا پار جسن کا بچالے وہ گد ہر طرف نوچ رہے اس کو بتائیے آپ یہ سیچویشن میں کیوں آئے یہ بڑی اہم چیز تھے یہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ دیکھتے ہم دیکھتے نا ہم سمجھ جاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کام کیا کیا تاریخی کار رہا آپ کے زندگی مسلمانوں کی عزت وخام وخار کیسے ملا دشمن اسلام کیسے ڈرے وے رہے انہوں کو چار بار سوچنا بڑا مسلمان کے طرف آپ اٹھانے سے پہلے مطلب یہ ایک بہت بڑی تاریخ ہے ایک ایسی عجیب و غریب تاریخ جس کو آپ پڑھیں گے جس کو اگر غیرت کے باپ میں دالا جائے جو غلط کام کرتے ہوئے دیکھ کر جو اندر سے آتا ہے یا ایک شہر کے لئے اگر خاص طور سے کہو تو اپنے بیوی کو کسی غیرت محرم سے بات کرتے ہو دیکھ کے جو جذبہ آتا ہے وہ غیرت بولتا ہے تو خومی غیرت بھی ہوتی ہے دینی غیرت بھی ہوتی ہے نفس کی اپنی غیرت ہوتی ہے میع بیوی کی بیچ میں غیرت کا بڑا حصہ ہوتا ہے تو یہ غیرت بھی اگر سمجھ لیتا ہے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے یعود کا ایک خبیلہ مسلمانوں کے ایک عورت کو شہرشار کرتا ہے اور شہرشار کیا کرتا ہے اس میں سے ایک شخص اس کے نیشلہ کپڑا اٹھا کے اوپر کر جسے اس کی شرمگاہ دنگ جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا پھر اس کا وہ پورا خبیلہ عرب سے نکالا گیا وہ یہ ہوتا ہے جب غیرت ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ کو صلائیت اور طاقت ہوتی ہے پھر آپ سمجھتے ہیں سماج میں کیا ہے ہم کیا بول رہے ہیں استغفار پڑھو سڑک سے آگے چلتے رہو ابھی اپنا یہ کام اپنا چار لوگ چل رہے ہیں ایک کوئی کسی شوٹ کر دیا استغفار اللہ پھر تو بج گئے نا بھائی اٹھا لی جن کی لاش ہم آگے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک گئے نا پھر تین دو زندہ ہے نا یہ زندگی جینے کا طریقہ نہیں تو وہ کیسے وقار ملا وہ کیسے ان لوگوں نے اپنا مقام منایا میں نے یہ دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے آپ کو سیاست سے الگ نہیں کیا بلکہ آپ سیاسی حکم رہا تھے آپ وہ شخصیت تھے جن کی ایک حکم کے اوپر کسی گردر اڑائی جا سکتی تھی مدھا وہ مقام پہ تھے کہ کیس آتا کہ بھائی انہوں نے یہ کیا چی کے اس کو وہ کر دو اور وہ ختم ہو جاتا وہ ہوتا ہے آج گھر ہے ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اتنا ای پولیٹیکل بولتے سکر لیا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کہیں بھی دور دور تک کسی چیز میں نظر نہیں آتے ہیں جب میں سیاست کی بات کر رہا تھا تو یہ بات جاتا ہے کہ سیاست سے مرادی نہیں کسی الیکشن میں آپ کھڑے ہو اور ووٹ لیں سیاست سے مرادی ہے کہ جہاں آپ کا ایک نمائندہ بھی جیت کے نہیں آ سکتا ہے وہاں آپ نے تعداد کو لے کر آپ ایک ایسا پریشر گروپ بنائے کہ جیتے تو کوئی بھی آپ اپنے ایجنڈا منایا ان سے یہ بولتے ہیں اس کو بول رہا ہوں میں سیاست آپ بڑھر ہیں یہاں تو چیف دس پیسر نے کہا جیت کی آئیں گے تو میں جیتنے کی آرنے کی الیکشن میں کھڑنے کی تو بات ہی نہیں کیا میں نے آپ وہ پریشر گروپ تیار کرنا پڑتا ہے جو تائے کرتا ہے کیا کریں گے جس کی جیتی جاگتی مثال میں تمیل آڈو دے سکتا ہوں سکس پرسن مسلم پاپولیشن تمیل آڈو میں سے کتنا چھ پرسن چار سے پانچ ایم بیلے ٹوٹل شاید آتے ہیں پورے سٹیٹ کے اندر لیکن مقام دیکھیں مسلمانوں کے رزب دیکھیں ہیں چونکہ یہ چھ پرسن جب اپنے میمورانڈم پیش کرتے ہیں حکومت کے سامنے کہ کون ہم کو یہ دیں گا اس الیکشن کی جیتنے کے بعد ووٹ اس کو جائیں گا چھ پرسن پورا گا پورا اس کو بولتے پریشر گروپ اس کو بولتے سیاسی سمجھ سیاست بولے تو ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہر بار جا کر جیتنا ضرور نہیں ہوتا ہے سیاسی سمجھ رکھنے والے لوگ جا ایک فیصد کی تعداد میں بھی ہوتے نا اپنا لوہا منوال لیتے ہیں جس طرح سے پھر کنانٹک میں مسلمانوں نے تائے گیا اس الیکشن میں ہم کس کو وٹ دالیں گے اپنی باتیں منائیں گے ہوا نہیں ہو نئی گورنمنٹ آئی آتے انہوں نے چینج کرنا شروع کر دی پسلی گورنمنٹ نے لاؤ بنائی تھی سب سے پہلے انہوں نے کنورجن لاؤ کو پھر چینج کر کے پرانا کر دیا یہ ممنٹ تھا کیونکہ حیسائی بھی بڑی تعداد میں مسلمان بڑی تعداد میں سب نے کہا کہ یہ کروں گے تو تم کو وٹ دالیں گے انہوں نے کہا ٹھیک ہے وٹ دالا گیا جیت کر آئے اب کرنے وہ کہا وہ نے اپولیش کر دیا انٹی کنورجن لاؤ آ گیا تھا کنانٹک میں پسلی اس میں ختم ہوگا پہلے آتے گئے سیکنڈ بات کیونہ انہوں نے کہ مسلم لڑکیوں کے پردے آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے ختم کر دیا ہونا آتی ہی یہ ہوتا ہے حکومت کا کیسے ہوا آپ بولنے گا مسلمانوں کے پچاس ایم میلے آگے اس لیو نہیں کچھ میں نہیں آیا ایم میلے جیسے آتے تو ایسی ہوتھتے ہی آتھوڑے یہ پریشن ڈیولپ ہوا سیاسی سمجھ کے ساتھ ایک ماسٹر سٹوک لگایا گیا تو ہمیشہ یہ بولنا ہی چاہ رہا تھا سیاست بولتہ آپ پولٹیکل پارٹی جان کر کے کانسلر بننا امیو کا ایم میلے بننا ہوئے نہیں آپ سمجھ رکھ کر اپنا کام بنوائے جہاں لگتا ہے کہ یہی آدمی یہ کام کر سکتا ہے تو آپ کو ضرورت نہیں کسی مسلم کینڈویٹ کرنے اسی کو جیتا کرنا ہے میرے کام ہونا چاہیے اتنے اردوس کلانا چاہیے اتنے لائپ لائیڈیز بننا چاہیے اتنے سڑکیں بننا چاہیے اتنے نوجانوں کو جاب ملنا چاہیے تو اگلے بار پھر ووٹ ڈالیں ایجنڈا دیجئے بات کیجئے تائے کیجئے ووٹ ڈالیے جتاکے لائیے مسئلے کل کروائیں حقیقی لیڈرز ہم نے بن کر دیئے اور یہ آزادی کے پہلے سے یہ کیا گیا آزادی کے پہلے سے سلوار یہ کیا گیا اس کے ایک مثال میں یہ دے سکتا ہوں کہ ایسے شخص کو لیڈر بنایا گیا میڈیا کے طریقے لیڈر مانا گیا اور اس نے اس ملک کو تقسیم کروایا جبکہ جو حقیقی لیڈر تھے مولا بولتالام آزاد اور ان جیسے جو شخصیات ہی ہیں موجود تھے ان لوگوں نے اس کا کڑا جو ہے دفاع کیا کہ اس ملک کیا ٹکڑے نہیں ہونا چاہیے بلکہ مولا بولتالام آزاد نے انڈیا ونس فریڈم میں کتاب لکھی اور اس کتاب لکھنے کے بعد اس کے تیس پنے اٹھا کر کہا میرے موت کے تیس سال بعد یہ پنوں کو ریلیز کیا جائیں گا ان کی موت کے تیس سال بعد پچپن مشہر اندخال وہ ان کا پیس سٹھ پچھتر پچھتسی میں وہ کتاب ان کے لوکر سے بینکیں نکالے گئی لیکن دو پبلیشر کے دعوے تھے اس کے اوپر پبلیشر کے دعوے کے چکر میں کتاب بیس سے پچیس سال فیرلیٹ ہوئی اس کے بعد اب اس کو انکورپٹ کر کے اس تیس سفات کے ساتھ پھر وہ انڈیا ونس فریڈم بل کے کتاب آئی ہے پڑھئے کبھی اس کو انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا اور ایک ایک پولیٹیشن کا نام لیا اسی لیے وہ چاہتے تھے ان کی زندگی میں ریلیز ناؤ اور اس کے بعد انہوں نے یہ لکھا یہ بسارت ہوتی ہے بسیرت بولیے ایک آدمی کا جس کو بولتے نا فراست ہوتی ہے جب اللہ تھا کہ وہ دین اور اس کی سمجھ رکھتا ہے انہوں نے کہا کہ جب ملک میں ایسا ہوں گا اور ایک ملک کا بڑا حصہ الگ ہو جائیں گا تو کچھ سالوں بعد ایک ہندو سٹیٹ قائم ہوں گا چونکہ مسلمانوں کی اکثریت نکل جائیں گی اکثریت ٹوٹ جائیں گی پھر ایک ہندو سٹیٹ قائم ہوں گا جس کے اندر مسلمانوں پر ہر وہ ظلم کیا جائیں گا جو وہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو مسلمان جو ایک نیا سٹیٹ بنا رہے ہیں یہ کبھی بھی ایک نہیں رہیں گا اور پاکستان دو ہو گا پھر ایس پاکستان ریس پاکستان ایس پاکستان کیا بنا بانگلہ دیش بنا پھر وہ بھی سائنی رہ سکیں گے پھر وہ کہتے ہیں اتنے خبائلی جنگیں ہوں گی اور وہ اس مسلم سٹیٹ بھی اتنے لڑیں گے کہ وہ سٹیٹ بھی برباد ہو جائیں گے دونوں کو دیکھ لیجئے ہمارے ملک جواز ہوئے اور ان کا یہ مانت ہے اگر مسلمان یہاں ایک ساتھ رہتے ہیں تو ان کے ایک بڑی آبادی یہاں رہے ہیں اور جب ایک بڑی آبادی کسی کی رہتی تو یاد رکھیا ایسے حالات نہیں آتا آج آپ مانورٹی میں دس سے بارہ پرسنٹ ہے اگر یہ تین ٹکلے نہیں ہوتے اس ملک کے تو آپ پہتیس سے چالیس پرسنٹ ہوتے ہیں بیس باویس کروڑ پاکستان کی آبادی اٹھرہ کروڑ بانگلدیش کی آبادی اور بیس کروڑ ہم یہاں ہیں لالیجے سب کو تو یہ ہویا تقریباً ساٹھ کروڑ تو آپ ملا لیجیے پوراً انڈیا کی آبادی کے اندر ان کو بھی مطلب یہ چالیس کروڑ گرائٹ کر دیجی آپ ایک سو تیس کروڑ گرائیں ایک سو ستر کروڑ ہے نا اور اس کے اندر سے کتنے مصابت ساٹھ کروڑ سے زیادہ تو آپ کی ایک بڑا دب دبا ہوتا ہے ایک مخام ہو بہر ایلی سارے چیزیں ہم نے چوک گئی اور ہم لوگوں نے بہت مخصوص چیزوں کو دین کا حصہ سمجھا اسی کو اپنے لائف ایمپلیمنٹ کر لیا نتیجہ آج دیکھیں کیا ہو رہا اور آگے بھی ہوتا رہے آگے بھی ہوتا رہے نہیں نہیں اللہ تعالیٰ تو حالات بدلنے والا ہے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے ہم دعائیں کریں گے حالات ایسے نہیں بدلتے نبی کی صیرت کسی قوم کے پاس مکمل موجود ہو اور پھر بھی یہ کہے یہ دعاوں سے ہی حالات بدلنے والے ہو بہت تجب کی بات رہیں گے اس قوم پر مطلب سامنے والا ایسے ہی کامیاب ہوگے آپ کو اس چیز کو سکھانے میں جو وہ سکھانا چاہتا تھا گنتیا ہوگا بہرحال تاریخ موجود ہے مکمل طور سے اس کا جسے کو کہیں گے ہم پڑھنا چاہیے تاریخ ایک ایسا انہوں نے یاد رکھی جس سے ہم بہت کچھ سکھ سکتے اسی سنس میں کیا غلطی ہوئی تھی اور کیسے صدارہ جائے کیا اچھا تھا کیسے ریپیٹ کیا جائے بس اس کو اٹھا لے تو مسلمانوں کی خلاف بڑھتی افرت پروپاگینڈا مووی سوشل میڈیا سب کا جواب ہم بہت آسانی سے حکمت کے ساتھ صحیح ڈنگ سے دے سکتے ہیں تاکہ ہمارے حالات ہم جیسے بھی گزر جائے آنے والی نسلیں آنے والی ہماری جنوریشنز اس ملک کی عزیز کے اندر امن و امان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیار انصیت کے ساتھ جیتے رہے میرے سوال یونیفارم سیویل کورٹ کے تعلق سے ہے کہ یہ کیا ہے اور اس میں ایک مسلمان کا رول کیا ہونا چاہیے بائی ایس آل کے یونیفارم سیویل کورٹ کیا ہے اور مسلمان کا اس پر رول کیا ہونا چاہیے سب سے پہلے چیز دیکھیں یونیفارم سیویل کورٹ یہ جب ہمارا دستور بنا تھا تب ہی اس کے بارے میں ایک ڈسکشن ہوا تھا دستور کے اندر کئی پارٹ ہیں اور اس کے اندر کچھ چیزیں تھیں جو لکھی گئے کہ یہ ہوں گی اور کچھ چیزیں تھیں جو سجیشن ٹائپ لکھی ہوئی تھیں کہ ملک جب آگے بڑھیں گا تو کیا 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 جائے تو یہ آلریڈی جب ملک کا دستور بن رہا تھا تب ہی یونیفارم سیویل کورٹ کے تسکیرے تھے جب ملک آگے بڑھیں گا تو ایک یونیفارم سیویل کورٹ بنائیں گے تاکہ امپلائیمنٹ نہیں ہوں گا ملک کا ملک آدم امپلائیمنٹ کا ہم جنریشن کریں گے اسی دستور میں یہ بھی تھا سجیشنز تھے کہ ہم لوگ جو اگری کلچر کو آگے بڑھائیں گے چونکہ وہ ایک انڈیا جو ہے میجر اگری کلچر ہب ہے تو یہ ساری چیز سجیشن میں تھے مظاہر سیویات یہ بھی یونیفارم سیویل کورٹ کا تسکیرہ بھی اس میں تھا لیکن یہ کبھی بھی امپلیمنٹیشن کی اس کی بات نہیں ہوئی تھی یہ سجیشن تھا یاد رکھی جو دیا گیا تھا کہ ایسا کیا جا سکتا ہے اور یہ جب پبلک چاہیں گی تب ہوں گا اب یہ سجیشن میں سے لوگ یہ تو لا رہے ہیں کہ دستور میں آڈری بات تھی جب بنا تھا دستور ہمارا کہ یہ ہوں گا لیکن وہ چیزیں کہاں ہیں آنیمپلائیمنٹ نہیں ہوں گی مطلب سب امپلائیڈ لوگ ہوں گی اگری کلچر کو فروغ ملیں گی نشہ بند ہو جائیں گا اور کئی کیا بولیں گے اس کو سجیشنگ گائیڈ لائنز تھے یا ایسے گولڈن پرنسپلز تھے جو فیچر میں شاید لاگو ہو بول کی دیا گیا تھا تو یہ آلریڈی پارٹ تھا کہیں نہ کہیں اب مہارے زستور میں لکھا ہوا تھا لیکن یہ کبھی بھی امپلیمنٹ نہیں ہوں گا اس طائب سے بات تھی یا پھر ایک سٹیٹ امپلیمنٹ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے مطلب انڈیا جو تھا یونین ہے کئی سٹیٹس آگی ملے تھے پرنسٹی سٹیٹس تھے اگر وہ چاہے تو فردر فیچر میں یہ کر سکتے ہیں اس طائب کی بانالیس میں بات ہوئی تھی تو یہ سب بھی نہ سمجھے کہ کبھی یہ نئی چیز ہے بہلے سے موجود ہے کوئی نئی چیز نہیں آندر دوسری چیز یاد رکھی اب یونی فرم سیویل کوڑی یاد رکھی کیا ہے تو یونی فرم سیویل کوڑی یاد رکھی یہ کیا ہے تو ہمارے پاس جو ہے ایک کرنیل لاؤ ہے اور ایک جس کو کہیں گے سیویل لاؤ ہے دو چیز ہوتے ہیں تو کرنیل لاؤ تو ہمارے پاس آلڈی وینی فائیڈ ایک طرح سے دیکھا ایک طرح سے ایک طرح سے کیوں کہہ رہا کہ تو اس کے اندر بھی سٹیٹ وائز ڈھیل اور چھوٹ ہے تو گورنمنٹ اس پہ کبھی بات نہیں کری کہ اس کو کیسے یونی فرم کیا جائے آپ اس کے طرح جو سیویل رائٹس ہے سیویل کے اندر بھی کچھ مخصوص رائٹس میں کچھ رائٹس ہے جو پرسنگل لاؤ میں آتے ہیں مطلب اس میں بھی لاؤ ٹاٹس ہے اور یہ ہے کئی چیزیں آتی اس میں بھی لیکن اس کا چھوٹا سا حصہ آتا ہے اور وہ چھوٹا سا حصہ کیا بولتا ہے ان کو کہ جو ایک شخص ہے اس کی نیجی زندگی کچھ معاملت کیسے ڈیل کیا جائیں گے جس میں خاص طور سے کیا کہ چیزیں آتی ہیں مالو ہم کو ماریج ڈیزیلویشن آف ماریج مطلب تالاخ ماریج کو ختم کیسے کرنا ویراست کیسے تقسیم ہوں گی گودھ لینے کے مسئلہ ٹھیک ہے یہ مطلب یہ بہت ہی انٹرنل ایشوز ہیں مخصوص تو مطلب ہم پورے سیویل لاغ کی بات نہیں کرے سیویل لاغ کی اندر کوئی چھوٹا اس کا سیکشن ہے اس کی ہم ہم بات کرے جو ایک انسان کی پرسنل لائف سے ڈیل کر تو وہاں اس پہ ہم بات ابھی جو ڈیریکٹیو پرنسیپل سے آئے ہیں کہ یہ انفرم سیویل کورٹ کن چیزوں پر لاغ ہوں گا وہ بھی کوئی کلیر گورنمنٹ کے طرف سے نہیں آئے میڈیا ہاؤس نہیں دیئے کہ یہ پانچ باتوں پر فر پڑے گا یہ پندرہ باتوں پر فر پڑے گا یہ گیارہ باتوں پر پڑے گا یہ بارہ باتوں پر پڑے گا گورنمنٹ سے کوئی ڈیریکٹیو نہیں سیکنڈ گورنمنٹ سے یہ بھی ڈیریکٹیو نہیں کہ کنی فرم سیویل کورٹ آ جاتا ہے تو وہ کس چیز کو مانیں گے اور کس چیز کو سٹینرڈ مانیں گے کہ ایسا ہوں گا تو ہم کریں گے وہ بھی نہیں آیا اب وہ بھی کوئی ڈیریکٹریز ابھی آئے نہیں کہ بھائی اگر یہ لاغو ہوتا تو کیا کیا ہوں گا وہ بھی نہیں آیا تو وہ اس کی بھی کوئی کلیارٹی نہیں ہے آپ سمجھ رہے کہ مخصوص فیلڈ میں یہ چیز لاغو ہونے والی ہے لیکن یہ وہ فیلڈ ہے جس میں ہر سماج اور ہر طبقہ اپنے اپنے پرسنل لاؤس سے ٹنٹرل ہوتا ہے اب یہ غلط فیمی جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ نکال دے کہ یونیفارم سیوڈ پڑ کا صرف مسلمانوں سے کوئی تعلق ہے وہی تعلق ہے اس کا تعلق ہر کمیونٹی سے ہے لیکن افسوس کی باتیں وہ کمیونٹی سے بات کو سمجھ نہیں رہی چونکہ انڈیا ایک عجیب منٹالیٹی سے گزر رہا ہے کونسی منٹالیٹی سے گزر رہا ہے مالو آپ کو دیکھیں کیا منٹالیٹی دیکھیں میں خوش ہو رہا ہوں اس چیز پر کہ ایک چیز آپ سے چھین لی گئی حالانکہ وہ چیز مجھے بھی نہیں ملی اور میرے پاس ہے بھی نہیں مثال میرے محلے میں سکول نہیں تھا تو میں نے کیا ڈیوان کرنا چاہیے تھا گورنمنٹ سے میرے محلے میں سکول بنا جائے میرے محلے میں سکول نہیں بنا لیکن مجھے صرف یہ خوشی ہوئی کہ پڑوسی کی محلے کا سکول ٹوٹا الحمدللہ وہ خوشی ہو رہی میرے کو خلی سمجھ رہا ملک کے حالات ایسے چلتے ہیں ملک یہ چیز نہیں دیکھ رہا کہ فلا ٹیکس لاغو ہوں گا تو اس میں میرا کیا نقصان ہوں گا ملک کیا دیکھ رہا مالو ابھی ان پر بھی لگ رہا کہ ٹیکس آپ مات آئیں گے ان کے دو ٹیکس لگنے کے بعد اب پتہ چلیں گا ان کو سالوں ستر زال میں کیا گیا انہوں نے ظلم کی اور اس سے پہلے سات سو سال میں کیا گیا اور اس سے پہلے فلاک آگیا تو میں اپنی کامیابی خوش نہیں ہو رہا ہوں آج میں دوسروں جو گر رہے ہیں ان کو جو نقصانہ طور ہے اس پہ خوش رہا ہوں یہ منٹالیٹی سے ملک پورا چل رہا ہے آپ سمجھ رہے ہیں ابھی کیا ہو رہا ملک کے اندر یہ منٹالیٹی چل رہا ہے تو یاد رکھیں یونیفرم سیویل پورٹ آئیں گا تو کسی ایک کمیونٹی کو ہٹ نہیں کریں گا یہ سارے پرسنل لاؤز جو مسلمانوں کے میریج کے ہیں جو سکھوں کے میریج کے ہیں جو عیسائیوں کے میریج کے ہیں جو جین کے میریج کے ہیں اور ہندویزم کہنا جتنے کاس اور کلچرز سب ہیں ان کے حیات رکھیں پھر آدیوازیس کو لے لیجی وہ آدیوازیس کے اپنے ریت ریواج کلچر ہے وہ اس میں سب کو اٹ کرنے والا ہے جس کو اگر عام سیس میں کہوں تو یہ پچھسی فیصد جو ہیں برادرانے مطن کو اٹ کرنے والا ہے جن کے پاس سب زیادہ کلچرل ڈیفرنس ہوتے ہیں ایک دوسرے سے الگ الگ سب بتائیں کلچر ہر علاقی کی الگ ہے ہر زمین کی الگ ہے ہر اس کی الگ ہوتی ہے آپ دیکھیں نا کتنا ڈیفرنس ہے اس کے اندر وہ سب ختم ہو جانے والا ہے اس کے لئے مسلمانوں سے تعلق نہیں انڈیا کی ہر کمیونٹی سے تعلق یہ پرسنل لاؤ ان کے شادی کے ویعا کے تلاقے سب ختم ہو جائیں گے پھر کیا ہوں گا انیفارم سیویل کوڈ کار لاغ ہوئے ان کو دیکھیں نا انیفارم سیویل کوڈ یاد رکھیں ویسٹرن کنٹریز میں لاغ ہوئے یورپ میں آپ لے لیجئے مثال کے طور پر امریکہ میں یہ لاغ ہوئے آسٹریلیا کے اندر لاغ ہوئے روشیا کو آپ لے لیجئے اس میں یونیفارم سیویل کوڈ لاغ ہوئے مطلب ان کے ہر چیز کا ایک ہی لاؤ ہوتا ہے شادی بھی ہے الگ سے نہیں ہوتی سب ایک ہی جیسی ہوتی ان کے تو آلرہی لاغ ہوئے تو کیا ان سے ہم کچھ سیکھ لے سکتے ہیں کہ انہوں نے یونیفارم سیویل کوڈ جو پرسنل لاغ کو ہٹا کر لائیا ریلیجن کو ہٹا کر لائیا سٹیٹ لاغ ہالا کے لگایا تو کیا انہوں نے اس کا بینیفیٹ ہوا جیسا ہمارا یونیفارم سیویل کوڈ کس میں آ رہا ہے ہمارے پرسنل لاغ میں آ رہا ہے پرسنل لاغ میں کیا ہماری شادی بھی آ طلاق اس کے بعد کیا ویراست گود وغیرہ لینے کے ایشیوز مسائل عدد اور یہ سارے چیزیں ہیں کب میریج ختم ہوتی یہ سارے چیزیں ہیں اس پر لاغ ہوئے نا عمر شادی کی کیا ہوں گی وغیرہ 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 یہ سب چیزوں پر لاغ ہوئے نا تو انہوں نے بھی یونیفارم سیویل کوڈ ان چیزوں پر لاغ ہو گیا ان کا کیا نتیجہ ہوا وہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے کامیاب رہے ہیں ہمارے جو یونیفارم سیویل لاغ نہیں رہے سپیشلی پرسنل لاغ کے اچھا یہ بات دیا سمجھ لیجئے جہاں ہمارے پرسنل لاغ موجود ہے وہاں یونیفارم سیویل کوڈ یا لاغ آلڑی موجود ہے آج بھی آپ کو معلوم ایک مسلمان اپنے طریقے سے شادی کر سکتا ہے سکھ اپنے طریقے سے مذہب کے شادی کر سکتا ہے ان دو اپنے طریقے سے لیکن اس کے بعد بھی ایک ایک ایکٹ آلڑی موجود اس کو بلتے ہیں سپیشل میرے جاک جس کے تحت دو مذہب والے شادی کیسے کرنا کر سکتے یا ایک ہی مذہب کے دو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے مذہب کے اعتبار شادی نہ کرے تو جا کے کوٹ میں شادی کر دیں تو آلڑی یونیفارم سیویل کوٹ تو موجود ہے نا لیکن ابھی یونیفارم سیویل کوٹ آپشنل کے طور پر موجود ہے کیا آدمی چاہتا ہے تو ریلیجن کے حساب سے آدمی چاہتا ہے دونوں میں سے کوئی ایک جگہ سویچ کر سکتا ہے جیسے مثال کہ ایک آدمی کو طلاق لینا تو خاضی کے پاس جائے پرسنل لوگ کے تھے طلاق لیلے یا وہ بولتا ہم خاضی نہیں جائے تو کہا جاتے لوگ کوٹ جاتے تو آلڑی موجود ہے نا یہ بھی موجود ہے یہ بولتا ہے یہ پرسنل لوگ کو ختم کر دیں گے صرف ایک لوگ واقعی رکھیں گے اندھا کہ یہاں بھی آپشن میں اور یہ آپشن کو اگر دیکھیں تو کتنے لوگ سپیشل میریج ایکٹ کے شادیاں کرتے اور کچھنے لوگ پرسنل لوگ کے تحت کرتے دیکھ لیں تقریبا نووت پچھنو فیصد لوگ جو ہے پرسنل لوگ کے تحت ہی شادیاں کرتے سپیشل میریج ایکٹ میں بہت کم شادیاں ہونٹے اس کے مطلب آج بھی لوگ اس کو پسند نہیں کرتے اپنے طور تاریخے سے مذہب کے اعتبار سے شادی بیعہ طلاق وغیرہ کرنا آج ہی پسند کرتے ویراسد بچے تربیت بچوں کا گود لینا وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں بچوں کا ذمہ داری کفالت کون نہیں یہ سب آلڑی کرتے ہیں آدھر کی اب یورپ نے یہ لوگ لاغو کیا کیا فائدہ ہو یورپ کو وہ لوگ اتنے سٹرکٹ ہو گئے اور اتنے عجیب و غریب ہو گئے چونکہ کوٹ سے ساری چیزیں ہو رہی تھی مذہب کا مداخلت ختم ہو گئی ریلیجن کو بلکل بازو کر دیا گیا کوٹ اور سٹیٹ اس کے بیچ میں انوالو ہو گیا درکھیے کہ لوگوں نے کیا کیا شادیاں کرنے ہی چھوڑ دی اب شادی نہیں تو طلاق ویراسد وہ سب ختم ہو گیا اور کیا کی کہ بولے پہلے آپ ان کیا کریں گے ساتھ میں رہے کی زندگی گزار لیں گے اس کے بعد شادی کا سوچیں گے تو کیا ہوں گا پھر یونی فرم سے گوڑے پھر وہاں جائیں گے وہ پروسیجر چالو ہوا بچے پیدا کرنا شروع کرتی لوگوں نے نکاہ نہیں کر رہے لیکن شادی نہیں کر رہے نہ کرشن کرشن کے طور پر کر رہے نہ جیوز جیوز تاریخے سے کر رہے اور جو بھی یوروپین اور کمیونٹیز شادی نہیں کر رہی نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ بچے آؤٹ آف میریج پیدا ہونا شروع ہو گئے آج یوروپ کا یہ حال ہے کہ فارٹی پرسن سے زیادہ بچے آؤٹ آف میریج پیدا ہوتے ہیں جس کے لیگل ایشیوز ہی آتے ہیں اگر باپ ساتھ نہ رہے اور وہ اس عورت کو چھوڑ کے ساتھ جا تو سنگل پیرنٹنگ اس عورت کو زندگی گزارنا پڑتا بچے کو پالنا پڑتا ہے پھر اس عورت کو دوسرا شوہر ملیں گا نہیں ملیں گا دوسرا لائف پارٹنر کبھی نہیں ملتا ہے تو بیچاری کی زندگی یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی ایک آدمی کے ساتھ رہنے کا جو سکھ ہوتا ہے ایک عورت کو جو ملتا ہے شادی کے وہ کبھی نہیں ملتا بچے وہ پبلک پرابٹی بن کے بچے رہے جاتی اس کے بعد بھی جو شادی دس دس سال بات بھی کر رہے یونیفرم سیول کورٹ لاغ ہونے کی وجہ سے اس کے بعد بھی یہ ہے کہ طلاق کے رشے اتنے زیادہ ہے کہ جس کی کوئی انتیاں نہیں کہ پورے یورپ کا اگر آپ ایوریج نکال دے طلاقوں کا تو حال یہ ہے کہ 50 پرسن سے زیادہ ان کے پاس طلاقے ہوتی ہیں یہ ایوریج ہے 50 کچھ یورپین کنٹریز میں 60 پرسن کچھ کنٹریز میں 70 پرسن بیلجیم کا ایک ریپورٹ میں پڑھا تھا 75 پرسن 70 to 75 پرسن طلاقے ہوتی ہیں ہزار شادیاں ہوتی ہیں تو ساتسو طلاقے ہوتی ہیں ان کے پاس تو یہ یونیفرم سیول کورٹ جو آلڑی وہاں ہے جس کا مقصد تھا سمجھے نا آپ کے نیجی معاملات کو انٹرول کرنا وہ لاغو ہونے کے بعد انڈیا کے اندر ہمارے پاس لوگ جو اپشن ہیں آپ چاہے تو اپنے پرسنل لاغ سے کریں یا تو سپیشل میرے ایکٹ میں کریں لوگ اپنے پرسنل لاغ کے تروں شادیاں کر رہے ہیں طلاقیں ان کی ہو رہی ہیں آپ کو بتائیے یہ اتنا اچھا سسٹم ہے کلچرلی اتنا امپیکٹ فل سسٹم ہے کہ انڈیا کے اندر ساری کمیونٹیز کے طلاق کو اگر ملا لے تو سو میں تیرہ طلاقیں ہوتی کتنا کم ہے نا اب اس یونیفارم سیویل کورٹ نہیں ہے تو ہم اتنے سیف ہیں وہاں یونیفارم سیویل کورٹ ہے تو کیا ہو رہا ہے پچاس سے لے کا ستر فیصد طلاقیں ہو رہی ہیں میریجز سیکسسپل نہیں ہو رہے کیا ہمارے لئے یہ وہ نمونہ نہیں ہے وہ کنٹریز یورپ لے لیجیے امریکہ 50% طلاق ہے چالیس فیصد سے زیادہ بچے آؤٹ آف میریج پیدا ہو رہے ہیں جن کا ویراست کا مسئلہ ہی ڈسکس کون کریں گا ہوں گا ہوں گا ہی نہیں اس لئے کیوں میریجز ہوئی نہیں میریجز سے ہوں گے تو سارے چیزیں ہوں گی سنگل پیرنٹنگ میں جی رہے ماں پال رہی بچوں تو یہ سب ہوا جائے یونیفارم سیویل کورٹ لاغو تھا آپ دیکھیں اندیا کی عوام کیا وہ کرتی ہیں ابھی مسئلہ کیا ہو رہا جو میں نے بلانا آپ کو مجھے کیا ملا اس سے کوئی خوشی نہیں ہے تیرا کیا جارہا اس سے مجھے خوشی ہو رہی تو آج کل کمیونٹیز کی بتا جارہا بھائی تمہارا کیا جارہا چھوڑ دو مسئلوانوں کو یہ تکلیف ہوں گی نتیجتاً تم بھی ہاں کہو اس کے لئے اور تم بھی بولو گا ہاں یہ ہونا چاہیے لیکن میں اپیل کروں گا مہارے غیر مسلم بھائیوں سے آپ دیکھیں کریشنز اپنے میریج ایٹ کے تحشادیاں کرتے ہیں اس میں بھی ان کے کیتھولکس کے کچھ الگ ہے اس کے بعد کچھ ایریا وائز بھی ان کے الگ لاؤز بنے میں یاد رکھی کہ فلا ہمارا سیکٹر ہم یہ کریں گے سکھوں کے لئے اپنا ہے ہندووں کے اپنے وہ ہیں اور کئی چیزیں سے ہوتا ہے ہندو انڈیوائیڈ فیملی ویراسات وغیرہ کا چیزیں ہوتی ہیں ہندو انڈیوائیڈ فیملی کا اتنا بینیفٹ ہے ہمارے ہندو وائل لیتے ہیں ٹیکسیشن کے اندر جس کی کوئی انتیا نہیں ایک عام آدمیوں کے دس لاکھ کماتا ہے اور اس کے اندر وہ جو ایک لاکھ بھی سار ٹیکس برتا ہے ہندو انڈیوائیڈ فیملی جو ہے یہ پانچ دس ہزار ٹیکس پہ کر چھوڑی آتی ہے یہ بینیفٹ ملا رن کو مطلب ان کی ویراسات جو تھی اس کو انڈیوائیڈ ویراسات تقسیم کرنے کا ان کے مذہب میں کوئی تاریخہ نہیں ہے تو انہوں نے کیا کیا ہندو انڈیوائیڈ فیملی کا ایک لاؤ بنا دیا لاؤ کیا بولتا ہے کہ سارے بچے فائدہ اٹھائیں گے لیکن پروپٹی پیچی نہیں جائیں گے کی جگہ رہیں گے ہندو انڈیوائیڈ فیملی اس کا بینیفٹ ہی ہوتا ہے کہ اگر پروپٹی نہیں ٹوٹتی ہے تو گورنمنٹ اس میں ٹیکس بینیفٹ دے رہی ہے یہ کہا رہے گا ٹیکس بینیفٹ چونکہ اب ویراسات جو ہے گورنمنٹ کی کنٹرل میں آجیں کوٹ سے ہوں گے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ خاضی اور یہ جو چرچز کا نظام اور گرودواروں کے تھروں اور بندیروں کے تھروں اور بندیر ٹرسٹوں کے تھروں جو شادیاں ہوتی جو تلاقی ہوتی کتنا آسان ہے گورنمنٹ کو کوئی برڈن نہیں ہے کوئی چوارجس نہیں ہے کوئی مشنریز میں انوالو نہیں ہے آپ دیکھیں کوٹ پہلے پچاس پتہ کتنے کلین کیسز میں پریشان ہے جو آپ اس کے تیس سال تک بھی اگر سالف کرے تو نہیں ہوں گے یہ کرمینل کیسز ہے سیویل سوٹس اس میں باقی ہے اب یہ فیملی بھی اس میں گز جانے والا ہے آپ پتہ نہیں ہر روز ایک جگڑا ہو رہا اور وہ بھی گورنمنٹ پہ جا رہا تو کوٹ پر کتنے برڈن ہونے والے ہیں ملک آلڈی دبا ہوا ہے ججز موجود نہیں ہے چیف جسٹس آف انڈیا آ کر کیمرے کے سامنے رو رہے ہیں اللہ دیکھ کر مطلب یورپ کے اندر دس ہزار لوگوں پر ایک ججز ہوتا ہے انڈیا میں ہم پاس دس لاکھ لوگوں پر ایکیس جج ہے دس لاکھ لوگ جس ایراک ہے میں اس پر ایکیس جج ہے وہ جیس جسٹس آف انڈیا روتے روتے بڑھ رہے کہ ہم کان سے سمجھ لے آپ نے دیکھا تو ابھی کتنے کسز بتا رہے ہیں جو کہ کرمینل ہے جن کو سالف کرنے کو تھرٹی ایرز لگیں گے سیویل سوٹس پورے باقی ہے اور اس کے اندر اب یہ سیویل سوٹس بھی آ جائیں گے میری تیارہ اس کا طلاق ہو رہی اس کا جگڑا ہو رہا وہ بھی بڑھ رہا ہے تو ابھی ایک سسٹم اچھا چل رہا ہے لیکن ابھی لوگ اس موڈ میں نہیں ہے کہ اس کو سنیں ابھی ان کو یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ میرا کیا فائدہ نقصان ہے وہ بس سامنے والے کا نقصان ہو رہا ہے ایسی عجیب منٹالیٹی اور ہمارے ملک کے اندر اکثریت کو یہ کیاپٹالیزم والی جو پولیسی کے تحت لوگ بس ایک آئینہ دکھا رہے کہ دیکھو یہ آ جائیں گے اگر ہم نہیں آئے تو اور ان سے وہ سارے چیزیں چھین لے رہے ہیں جو ان کے باس آلڑیڈی موجود ہے جو کوئی اور آتا تو شاید چھین نہیں پاتا تھا اتنے آسانی سے کر دیا مجھے اچھے سے یاد ہے ہم چھوٹے تھے ایک ارپیہ بٹل کریٹ بڑھ جاتا تھا کبھی ایک ارپیہ تو آپ نے بھارت بند سناؤں گا پورا ملک بند ہوتا تھا اگر پانچ پانچ ارپیہ تو ایسے بڑھا دیتے ہو کہ ایسا آپ گئے ایک سو دس میں ملک بند رہ کب ہوتا آگے نکل بڑھانا ہے تو اس کو بھی کوئی پرواہ نہیں کون جواب دیتے بڑھیں گا ایک سو پندر چونکہ اگر دن بار میں چار بار آرے ریٹ تو کان سے بتاؤتے رکھوں ایک سو پندر چھوٹے یہاں سے آپ نکل دیں ایک سٹیٹ میں انٹر کر رہے آہ دس ارپیہ کم انٹر کرنے پھر مہاراشٹرم پھر پہ پیٹرل ہو جائیں گا سو رو بھی ابھی جو آیا دوسرے دیکھیں نا جتے بیجی ویرول سٹیٹس ہے اس میں دس ارپیہ کاف ہے پیٹرل کم ہوتا ہے تو بہت سے لوگوں بڑڈرس پہ رہتے ہیں تو بڑڈرس سے اتر جاتے ہیں پیٹرل بھرا کے فیدر آتے ہیں کیا کریں گے ادھر ایک سو دس ادھر سو رو بھی میں فور ٹریا اور میں اپنے پھر ایک بہتر لٹن محارسٹر محارسٹر میں آتا ہے اگر 45 لٹر بھی آیا تو ساڑی ساڑ 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 رہاں سے ہائیوے گیو پر ہوتا ہے نہیں جی ایسا چل رہا ہے کون اس کو پہلے یہ ہوتا تھا لوگ اتنے اعوت تھے آج ہوتا ہے یہ کچھ کچھ بھی نہیں ہوتا اور تماتے آپ ایک پندر ادفل کلو کھاؤ یہ ایک زندگی ساڑ سکتے ہیں پہلے میں نے دیکھا ٹماٹے والے گاڑی پیسہ بچھے آتے تھے ٹماٹے اٹھا دے تو وہ بھی خود دے دیتا تھا کھانے کے لیے میں نے کل گلی میں نے کھا نماز سے آرہا تھا بچھا ٹماٹے والے آرہا تھا وہ چلا کے بھاگتے ہو آیا اسے دس پندرہ ٹماٹے تھے ان کو بچھایا اس نے بچھا رہے ہیں ایک سو پچاس صرف بتا رہے تھے کل یا ایک دو دن پہلے میں یہ آل ہے آپ دیکھ رہے ہیں اب کسی کو پروانی کیوں یہ مہنگا یہ آپ کو برداشت کرنا پڑیں گے اس لیے کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے کتنے مسلمان ملک کے اندر پندرہ پرسن پندرہ پرسن کی تکلیف کے لیے پچاسی پرسن پورے پریشان ہے اگر مجھے ایسا پتہ چلتا کہ میں ہمارے علاقے گاؤں کے اندر مندر نہیں ہے تو ایک مندر بنایا جا گورنمنٹ کے طرف سے تاکہ ہم عبادت کریں تو بھی سمجھ میں آتا ہے خوشی کا علاقہ نہیں ہمارے گاؤں میں مندر بنا نہیں بنا ادھر کی مجھد ٹوٹی اس کی خوشی ہم کو بہت جاتا ہے تو ابھی یہ گیم چل رہا ہے مجھے کیا ملا کوئی پروانی اس کا کیا گیا اس میں خوشی بنا رہی ہمارا ملک کتنے دن چلیں گے اسی خوشی مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ جو منٹالیٹی ہے یہ منٹالیٹی نے کبھی کامیاں بھی دنیا میں کسی کو نہیں دیا 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 جہاں بھی یہ سوچ لاغ ہوئی اس نے بربادی لائی اس ملک کے لئے بہرہ لیکن ابھی لاغ ہوئے بہت شہر درمت سے لاغ ہوئے لوگ تو اس کے لئے بھی تیار ہیں کہ بٹل دو ہزار روپے لیٹر ہو جائے بھی تو وہ تیارے دانے کے لئے بس وہ پندرہ پرسنٹ کو تکلیخ ہوتی رہنے چاہیے گھنٹی نہیں کیا عجیب چیز ہے آپ سوچیں تھوڑا سا اللہ رحم کرے بہرہال سیویل کوڈ بھی اب دو آدار چوبیس سے پہلے کا ایک کارڈ ہے جو پھر کھیلا جا رہا ہے انیو فارم آپ کا جو ہے سی این ار سے تو نہیں ہو بایا کسی وجہ سے تو میں بھی ہو سکتا وہ چوبیس کے بعد آپ جو ہے انتیس کے اندر واپس لائیں گے اس کو ابھی پھر کچھ تبھی کھونا چاہیے نا ہم نے کچھ کیا نا آپ کو مطلب میرے شادی کا طریقہ چلے گیا کرنے کا چلیں گا لیکن اس کا بھی ختم ہو رہا نا تو میں اس کی خوشی بنا رہا ہوں میرے طلاق کا طریقہ ختم ہو گیا چلیں گا لیکن اس کا بھی ختم ہو رہا ہاں بس پھر تم کرو سمجھ رہا مطلب پندرہ پرشنٹ کو تکلیف ہو رہی ہے نا تو پورا پچھسی پرشنٹ اپنا آت دال دارا مارو اس پہ مارو آت پہ کیوں پندرہ پرشنٹ کو بھی تکلیف ہوتی ہے وغیرحال یہ نیفارم سیویل کو دیئے یا مسلمانوں کا کیا نقصان ہوں گا بس یہ ہے کہ سیویل رائٹس میں جو بیسک رائٹس as a marriage resolution of marriage طلاق ویراست کے issues اسے عدت وغیرہ اسے related چیزیں ہوں گی اور زیادہ سی باتیں شریعت مداخلت ہی ایک خسم گی لیکن ایسی مداخلت اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں بات بھی ہوتی رہیں گے کوئی نئی چیز بہرحالی ہے ہے نہیں لیکن بہرحال آپ کیا کر سکتے ہیں تو گورمنٹ نے ڈیمانڈ کیا ہے منسٹری نے یہ کہا ہے کہ آپ کے suggestions بھیجئے آپ اس کے favor میں against ہے باتیں کیجئے ویب سائٹ کے اوپر ان کے ایک ویب سائٹ دی گئی ہے ویب سائٹ کے اوپر آپ جائیں اپنا ووٹ دالیں اپنا کمنٹ اپنا اظہار خیال کریں اسی طرح انہوں نے ایک ایمیل بھی دیا ہے اس ایمیل پر آپ ایمیل forward کریں یہ دو کام بہرحال آپ کر سکتے ہیں تاکہ یہ روکیں اس بار انہوں نے کوئی دوسری طریقے سے اس کو رکنے کا یا suggestion نہیں لیا ہے کبھی ہوتا تھا لکھ کر مانگتے تھے یہ بار کہا کہ آن لائن ساری چیزیں کریں میں آپ سے گزارش کروں گا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ میں حق میں نہیں ہے اس ملکر واقعہ میں حق میں نہیں آدھ رکھی ہم بہت خوش ہے اپنے personal laws جو basically ایک individual کی life کو govern کر رہے ہیں یہ کوئی دوسرے سسٹم میں نہیں کر رہے ہیں دیکھیں criminal law تو same ہے نا اس میں کام کوئی demand سر رہا ہے کہ مسلمانات اس کے سزا نہ ملیں اندو ہے تو اس کوئی سزا نہیں کر رہے ہیں criminal law already say civil law کے اندر بھی 90% loss common ہے اب اس کے اندر جو 10% میں uncommon ہے اس کے اندر بھی special marriage special فلان وہ already موجود ہے جس کو جانا ہے تو اپنے کوٹ کے طریقے سے طلاق لے جس کو جانا ہے اپنے مذہب کے طریقے سے طلاق لے موجود ہے اب وہ ختم کر کے option ہی چاہ رہی ہیں چونکہ اس میں سب زیادہ تقلیف کا اظہار مسلمان کر رہے ہیں اسی وجہ سے مسلم پر صلی اللہ بورڈ نے یہ چیز کی اپیل کی کہ اس کے لئے کوئی دھرنا پورے ملک میں نہ دیا جائے کیونکہ جتنا آپ دھرنا دیں گے یہ خانون اتنے جلی لاغ ہوگا reason کے وہ بتا رہے ہیں ایسا کہ مسلمانوں کے تقلیف ہو رہے ہیں تو ہمارے بیچارے بھائی پھر وہی mentality آپ کو کیا ملہ اس کی کوئی وہ نہیں اس کا کیا گیا اس پر خوش ہے بیچارے مسلم پر صلی اللہ نے ایلیکشن خریب ہے اور گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے public mentality بھی وہ ہو گئی ہے جس کو ایک بہت اچھی انداز سے میڈیا ریپورٹر ایک چھا نام دیا اس کو وہ کہہ رہا ہے ہندو سکھ ہندو کو سکھ مل رہا ہے کوئی چیزوں کو دیکھتا تو ہندو سکھ کا ایک جو term ہے اچھا لگا مجھے واقعا ہم ایسی ہو رہا ہے ان کو کیا ملا نہیں پتا لیکن ان کو دوسروں کے اگر وہ اسے سکھ مل رہا ہے ایک پچھ ہی ہو رہی بس اس کا چکر ہے تو بہر یاد اپنے آپ کو بچائے اپنے طرف سے جو کر سکتے کریں لیکن جس طرح کی comments جس طرح کی speeches جس طرح کی باتیں آ رہی ہیں uniform civil court کو لاغو کرنا اس گورنمنٹ کے لیے بہت nominal جیسی چیز ہوں گی جو گورنمنٹ اتنی majority میں ہو ورہا ان کے لیے nominal چیز ہے بہت آسان کام بیل وہ کر دیں گے اگر ان کا mood ہے تو بالکل وہ کر دیں گے اس بات اگر یہ رکھنا چاہے اگلی بار کے لیے تو اٹھا کر تو رکھ بھی سکتے ہوں یہ بات تو تہہے کہ اس کا سب سے زیادہ نقصانہ کر ہوتا ہے تو مسلمانوں کو ہونے والوں یہ بات اپنے جگہ تہہ ہے چونکہ جتنی ہم sensitive اپنے religion کے بارے وہ لوگ اتنے نہیں ہیں میرے تو سکتا برداشت کر لیں لیکن ہم لوگوں کے لیے بہت مشکل چیزیں یاد رکھیں بہت بہت رہیال والات بس سے بتر ہوتے جائیں گے اور میں نے اس سے پہلے کے سوال میں ایک جواب دیا تھا کہ مسلمانوں کا جو پروپاگینڈا خلاف ہو رہا ہے میں نے جو دیکھا وہ ہے کہ سیاست سے دوری نے ہم لوگوں کو مکمل طور سے کسی کے ہاتھ میں کٹ پتلی بنا دیا اور کٹ پتلی بن کے بہرحال ہم اس طرح سے جی رہیں یاد رکھیں جب میں سیاست کی بات کر رہا تھا تو یہ بات یاد رکھ کہ سیاست سے مرادی نہیں کسی الیکشن میں آپ کھڑے ہو اور ووٹ لیں سیاست سے مرادی ہے کہ جہاں آپ کا ایک نمائندہ بھی جیت کے نہیں آ سکتا ہے وہاں آپ نے تعداد کو لے کر آپ ایک ایسا پریشر گروپ بنائیں کہ جیتے تو کوئی ہوئی آپ اپنے ایجنڈا منائیں ان سے یہ بولتے ہیں اس کو بول رہا ہوں میں سیاست آپ بڑھر ہیں یہاں تو دس پیسر نے کہا جیت کیایں گے تو میں جیتنے کی آرنے کی الیکشن میں کھڑنے کی تو بات ہی نہیں کیا آپ وہ پریشر گروپ تیار کرنا پڑتا ہے جو تائے کرتا ہے کیا کریں گے جس کی جیتی جاگتی مثال میں تمیل آڈو دے سکتا ہوں سکس پرسن مسلم پاپولیشن تمیل آڈو کتنا شے پرسن چار سے پانچ ہم بہلے ٹوٹل شاید آتے ہیں پورے سٹیٹ کے اندر لیکن مقام دیکھیں مسلمانوں کے ریزر دیکھیں چونکہ چھے پرسن جب اپنے میمورانڈم پیش کرتے حکومت کے سامنے کہ کون ہم کو یہ دیں گا اس الیکشن کی جیتنے کے بعد ووٹ اس کو جائیں گا چھے پرسن پورا گا پورا اس کو بولتے پریشر گروپ اس کو بولتے سیاسی سمجھ سیاست بولے اپنا لوہا منوال لیتے ہیں جس طرح سے پھر کنانٹک میں مسلمانوں نے تائے گیا اس الیکشن میں ہم کس کو ووٹ ڈالیں گے اپنی باتیں منائیں گے ہوا نہیں ہو نئی گورنمنٹ آئی آتے انہوں نے چینج کرنا شروع پچھلی گورنمنٹ نے لاؤ بنائی تھی سب سے پہلے انہوں نے کنورجن لاؤ کو پھر چینج کر کے پرانا کر دیا یہ ممورانڈ تھا چونکہ یہ حیثائی بڑی تعداد میں مسلمان بڑی تعداد میں سب نے کہا کہ یہ کروں گے تو تم کو ووٹ ڈالیں گے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ووٹ ڈال آ گیا جیت کر آئے اب کرنے ہو کہا انہوں نے abolish کر دیا انٹی کنورجن لاؤ آ گیا تھا کنانٹک میں پچھلی اس میں ختم ہو گیا پہلے آتے گی سیکنڈ بات کیونہ کہ مسلم لڑکیوں کے پردے کا اب کوئی مسئلہ نہیں ہے ختم کر دیا تو ہمیشہ یہ بولنا ہی چاہ رہا تھا سیاست بولتا آپ پولٹیکل پارٹی جان کر کے کانسلر بننا امیو کا ایمیلے بننا ہوئے نہیں آپ سمجھ رکھ کر اپنا کام منوائے جہاں لگتا ہے کہ یہی آدمی یہ کام کر سکتا ہے تو آپ کو ضرورت نہیں کسی مسلم کینڈویٹ کرنے اسی کو جیتا کرنا ہے میرے کام ہونا چاہیے اتنے اردوز کلانا چاہیے اتنے لاپریڈیز بننا چاہیے اتنے سڑکیں بننا چاہیے اتنے نوجوانوں کو جاب ملنا چاہیے تو اگلے بار پھر ووٹ دالیں گے ایجنڈا دیجئے بات کیجئے تائے کیجئے ووٹ دالیں جتا کے لائیے مسئلے کل کروائیں یہ ہوتا بہرحال سیاسی شعور جس کو بولتے ہیں ادر کی اور جس کی بہرحال کئی مثالیں میں دے سکتا ہے مختصر سے انیفارم سیویل کورٹ کہاں لگو ہوتا میں نے بتا دیا اور مسلمز کیا کرے اس کے خلاف وہ کرے اور یہ اخیران نقصان ایک بڑا نقصان مسلمانوں کے اس کا ہونے والا چونکہ ہمیں حساس ہے اپنے ان معاملات کے اندر اسے ان سوال کے اگر کسی کے والد یا والدہ کا انتخال ہو جائے اور ان کی اولاد بھی ہو جوان یا بچے کیا ان کا دوسرا نکاح شادی کرانا چاہیے یا ان کو چاہیے کہ وہ بچوں کا خیال رکھیں اچھا کسی نے کہا کہ اگر کسی کے والد یا والدہ کا انتخال ہو جائے تو ان کی اولاد بھی مطلعہ ان وہ کپل کی میاں بیوی کی بچے بھی تھے تو کیا وہ ان کا دوسرا نکاح کرانا چاہیے اس کا مطلعہ وہ اور جو بج گئی یا وہ مرد جو بج گیا یا وہ بچوں کا خیال رکھیں یہ سوال یاد رکھیں سچویشنل ہے مطلب یہ سوال کیسا جواب بنے دے سکتا ہوں ہاں یا نہ یہ سارے چیزیں ڈیپنڈ ہیں اس حدیث کے اندر آتا ہے یہ روایت پہلو سے علماء کا کلام ہے یہ تین چیزوں میں جلبازی کیا کرو آزان ہو جائے تو نماز پڑھنے میں کوئی مر جائے تو اس کا تطفیر میں اور کسی کا نکاح کرنے کے اندر اگر اس کے شوار کا انتخال ہو جائے اس کے نکاح کرنے میں جلبازی کرو جوان کی تو کرنا ہی ہے لیکن یہاں توڑ گیا ختم ہو گیا چھوڑ گیا مر گیا تو جنری کرنا چاہیے تو یہاں ایک بات یہ بھی موجود ہے دوسری طب یہ بھی ملتا ہے کہ جو خاتون نکاح نہ کرے بچوں کی تربیت کی خاطر تو اللہ تعالیٰ اس کو فلا فلا جنت میں حجر دینے گا سپیشل حجر چونکہ اس نے صرف بچوں کی تربیت کی خاطر سیکنڈ میریج نہیں کی تو یہ سیچویشنل بات ہے سمجھے رہا سیچویشنل چیزیں ہیں حالات وقت زمین زمانہ کی اعتبار سے تیئے کیا جائیں گا ہاں یا نا اس میں اس کی عمر اس کی سوچ اس کی سمجھ اس کی ضروریات کو بھی دالا جائیں گا کافی چیزیں ہوتیں لہٰذا میں کہہ سکتا ہاں وہ کر سکتے سیچویشنل ان کی ضرورت ہے تو اور نہ وہ دیکھتے ہوئے حالات جیسا کہ ایک عورت ہے اگر دوسری شادی کرتی تو ان بچوں کے پورے حق چلے جائیں گے پھر وہ نہ کریں جیسا کہ ایک شاور ہے اگر وہ دیکھتا ہے کہ بچے برواد ہو جائیں گے اگر اس کی ساتھ کو مانا رہی بچے تو پھر وہ کر لیں تو یہ ساری چیزیں ڈیپنڈ ہیں لیکن چاہے وہ نہ کرے چاہے کرے دونوں باروں میں بارے میں ہمارا کوئی کمنڈ نہیں ہونا چاہیے وہ اس نے اس کی سیچویشنل سے لڑکی کی جو ماں ہے نانی لڑکی کی جو نانی ہے اس نے ساٹھ سال میں دوسرا نگاہ کری تھی ان کے نانا اصلی نانا نہیں لہذا تم ایسے گھر میں شادی کیسے کروں گی جہاں ساٹھ سال کی بڑھیاں تک شادی کرتی کیا اس نے برائی تھی کیا اس نے برائی تھی ہوتا یہ چہرند کوئی برائی نہیں لیکن سماج کا تو میں کہا رہا ہوں وہ کرے یا نہ کریں ان کی چوئیس ہے وہ حالات پر ڈیپنڈ ہے بس ہمارے کمنٹ ناؤس پر ہم یہ کہے کہ ان کو زورت تھی انہوں نے کیا میں کیوں بڑھ لیا اور یہ اتتے بڑھے ہوگا ان کو شادی کیا زورت ہے تم کو ہوتے 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 کرنے والے کہ اتتے بڑھے ہوگا ان کی شادی کی زورت ہے نہیں یہاں پاس بہت زیادہ چلتا نہیں وہ تو عورت ہیں اور عورتیں کہاں شادی کرتی دوسری اپنی سماج تم کو شریعت میں دے دیا میں ایسے کئی واقعہ سنا سکتا ہوں جہاں ایک صحابیہ نے تین تین بار نکا کے ایک شور کے انتخال پھر دوسرہ نکا کے پھر دوسرہ نکا کے تیسرے نکا نہیں نکا واقعہ تھے ان کے کہ میں فلان تھی ان کے نکا میں تھی میں نے فلان کو دیکھا یہ بات میں میرے ان کی انتخال ہوگا وہ شہید ہوگا پھر مجھے انہی کا رسطہ آگیا پھر میں نے انہی کا نکا کہ یہ شہید ہوگا ایسے باقعہ تھا کوئی عورت اور کوئی مرد آخر عمر تک جو ہے بغر بے نکا نہیں تھا ہر کوئی نکا میں رہتا تھا اور آج سے گھرموں کے اندر ہی ٹریڈیشن اور وہ کلچر کے اندر باقی ہے یہ بات کومل نہیں دیکھئے گئی کہ پوتے آ کے آپ کو دعوت دے رہے ہیں کس کا نکا ہے ملوں آپ کو دادا کا پوتے آ کے وہ کہہ رہے ہیں دادا کا نکا ہے ہمارے کل فلان آپ آئیے بچیاں کے انویٹیشن کار دے رہے ہیں بیویاں کے انویٹیشن کار دے رہے ہیں کس کے شادی کا مانو ان کے خود کے اببہ کا ان کے شاہر کا کیونکہ وہ فقر کی علامت ہیں ہر چیز کی زیادہ تھی فقر کی وجہ بنتی تھا دنیا میں دو دو کارے تین تین کارے چار چار کارے دس دس گھر وہاں وہ بھی ہوئے خوش ہوتے ہوں والد کا سٹیٹس اتنا پڑ گیا مالی طور سے ایکرامیکل کیوں سیکنڈ میریج کر رہا مطلب سٹیٹس والا آدمی ہے خوش ہو رہے ہو بلکہ کسرے کبھی کہ اببہ آگی جلی کرونا انہوں دو تک چلے گا انہوں تین تک چلے گا آپ کریں گے تو اپنا بھی سٹیٹس پتہ چلتا ہے کہ دیکھو اتنے امی ہیں ہم کو اور اتنا وہ کر سکتے اتنے مالدار ہیں آپ ایسے حال آتے ہیں تو بہر یار یہ سارے چیزیں ہیں تو یہ depend ہے سیچویشنل چیزیں ہیں یہ ہاں اور نہ دونوں اس کا جواب ہے dependنس سارے چیزیں حجاج بن یوسف نے تو اپنے بھتی شکر انڈیا میں اس لیے بھیجے تھے کیونکہ حاجیوں کو لوٹا گیا تھا تو ان کو صحیح بولنا چاہیے کیا غلط بولنا چاہیے بایرے سوال کیا گی حجاج بن یوسف کیونہوں نے ایک فوج کو بھیجا تھا جب وہ حاجیوں کے قافلے کو لوٹا گیا تھا تو دیکھیں ایک آدمی نے زندگی میں بہت سارے غلط کام کیے تو اس کا بالکل ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس نے کوئی اچھا کام کیا ہی نہ ہوں گا اچھے کام ہی بہت سارے کیونکہ یہ اتنا شروع اور اتنا کرنگ ایک جنرل تھا یادرکی ملٹری کہ اس کے رہنے تک جو عموی جو خلافت ہے وہ کہیں بھی نہیں ٹوٹی یادرکی ہر قسم کی بغاوت کو اس نے دبا کے رکھا تھا اور اس کے بعد عموی خلافت یادرکی کچھ ہی دہائیوں کے اندر برباد ہوگی ختم ہوگی پھر عباسی خلافت آگئی بہرحال اس میں صلاحیت تھی صلاحیت کا انکار کون کر رہا ہے جیسے ایک آدمی میں صلاحیتیں پورے ملک کو لے کے چل سکتا ہے لیکن وہ ظلم بھی کرتا ہے ساتھ میں لوگ وہ خطل بھی کرتا ہے ساتھ میں دونوں ہوا نا صحابہ کا خطل کیا اس نے یادرکی فانسی چڑھوائی یادرکی عبداللہ بن زبیر کو خاص طور سے اسی نے فانسی دی یادرکی اور بہرحال اور اتنی سخت بہرحال کہ اس کی کوئی انتیاں نہیں یادرکی اور جس طریقے سے فانسی دی جو روئیہ اختیار کیا تھا وہ ظاہر سی بات ایک ظالمانہ روئیہ تھا ایک ہوتا ہے حکومت کے وجہ سے آپ کوئی کام کرتے ہیں اور ایک ظالمانہ روئیہ یادرکی آپ رکھتے ہیں کہ کسی کی ماں کو لاکے سامنے کھڑے کرتے ہیں اور پھر اس کو لٹکاتے ہیں تو یہ ایک میسج پاس کرنا ہوتا سوسائٹی کے اندر کہ یہ حالت کریں گے اگر تمہارے بچے یہ کریں گے یا تمہوں کو نہیں روکوں گے یہ ظلم تھا یادرکی لہٰذا اسی کے ظالمانے سے ہم مکمل نہیں کریں کہ اچھے کام کچھ نہیں کیا ہم نے کیا اچھے کام بہت سارے ایسا حکومت کو سمیٹھ کے رکھا مسلم سلطنت کا ٹوٹنے نہیں دیا لیکن ساتھ میں اس طرح سے ظلم بھی کیا اس نے سوال کیا کہ اللہ کے کچھ نام پڑھتے ہیں تو یہ فائدہ ہوں کچھ پڑھتے ہیں فائدہ ہوں گا اسی کیا ہے اسی کوئی اخیقت نہیں آدھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے ناموں کی کوئی مخصوص فضائل نہیں بتا کہ یہ پڑھنے سے یہ فائدہ ہوں گا یہ پڑھنے سے یہ فائدہ ہوں گے اسے ہمارے پاس ہوتا ہے کہ اگر کوئی کمزوری آیا تو یا خوییو پڑھتے ہیں پڑھنے میں کوئی ارز نہیں یا خوییو لیکن اس کو مخصوص آدھات میں پڑھنے کا این سوال کہ پچھتر بار پڑھے سو بار پڑھے نینو بار پڑھے ایک سو بار پڑھے ایک ہزار بار پڑھے ستر ہزار بار پڑھے ایک لاکھ پچہ ہزار بار پڑھے یہ یا خوییو تو آپ خوی ہو جاتے ہیں اور کمزوری آپ کے پوری ختم ہو جاتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا یہ سب چیزیں یاد رکی درست نہیں ہیں وظائف کے معاملے میں عذکار کے معاملے میں ہمیں بہت پرٹیکلر رہنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ لوگ وظائف اور عذکار کے نام پر ہم سے بیدت اور خرافت نہ کرتے لہٰذا اتنے بار پڑھے اتنے بار پڑھے جا ثابت ہے اس کا آپ کر سکتے ہیں جو کہ بہت کم ہیں یاد رکی لہٰذا اس طرح سے تقریبا جو باتیں وظائف کے شکل میں آتی میں نے دیکھا جس میں تعداد نمبریں آتی وہ صحیح نہیں آتا اسے سوال کے کیا حیض اور نفاس کی حالت میں بچوں کو دعائیں اور کل پڑھ کر پھوکا جا سکتا ہے بلکل کوئی بھی آپ حیض کی حالت میں نفاس کی حالت میں حفاظت کی دعائیں اس کے علاوہ جو ہے اذکار وظائف جو ثابت ہے اس کے علاوہ ساری چیزیں سلام کلام وغیرہ آپ سب کر سکتے اتنے بھی آپ کتابیں پڑھ سکتے دینی جن دینی کتابوں میں عربی مطن بھی آتا ہے قرآن کا وہ بھی آپ پڑھ سکتے کوئی مسئلہ نہیں کوئی محاندیت نہیں اس کیا تھا تو لہٰذا بلکل آپ کر سکتے بچوں کو سکا بھی سکتے ہیں بچوں کو پڑھ کر دم بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں کسی نے سوال کیا after being rejected by all family and friends we took a loan from bank for business purpose what should we do to repent this اس کیسے سوال کیا کہ عشدار اور خاندار لوگوں کو سب کو اپیل کی ہم نے لیکن اس کے بعد بھی کسی نے مدد نہیں کی تو انہیں bank سے loan لے لیا اب اس کے لئے ہم توبہ کیسے کرے دیکھیں سب سے پہلے چیز کی bank ka loan نہیں لینا چاہیے سیوا اس کے کہ اس کے علاوہ آپ کے کوئی چارہ نہ ہو جس طرح سے ہم کہیں گے کہ اب ایک انسان ہے ایسی situation میں کہ مردہ کھانے تو کیا کریں گے وہاں اخری option تھا کہ loan لے لے تو وہ سکتا ہی لیکن business کو promote کرنے business کو start کرنے business کو آگے بڑھانے کے لئے کون لن لے یہ اپنے آپ پر مدید ظلم کر رہا ہے اس لئے کہ risk مل رہا ہے لیکن اس کو بڑھانے کے لئے وہ لے رہا ہے بزنس اچھا چل رہا لیکن اگر ایک لاکھ مل گیا نا double ہو جائیں گا لیکن وہ ایک لاکھ کم والا جو business تھا حلال تھا برکت والا تھا اب ایک لاکھ بڑا کی کیا کیا آپ نے حرام کے چکر میں چلے گیا تو لہٰذا آپ جو ہوا بہرحال وہ کیوں ہوا نہیں پتا میں پوچھتا بھی نہیں ہوں بہرحال اللہ تعالی سے آپ توبہ کریں اللہ رب بڑی معاف کرنے والا توبہ خبول کرنے والا آپ پائیں گے سب توبہ کریں لیکن اللہ تعالی سے اسے سوال کیا آیا تھا جو اتنے غریب تھے کہ جب ان سے کہا گیا کہ جب عید کی نماز ہو تو ہر عورت جو عیدگاہ میں جائے حتیٰ کہ جو عائزہ عورت ہے وہ بھی جائے تاکہ مسلمانوں کی دعا میں شامل ہو تو ایک عورت نے سوال کیا اگر کسی کے پاس اوڑنے کے لئے کچھ نہ ہو تو وہ کیا کریں تو اللہ کرسکتہ فرمایا تم دوسروں سے ادھار لے کر جاؤ غریبی کا یہ عالم کہ برخہ کب اپنے تن کو ڈھاکنے کے لئے بھی کچھ نہیں تھا تو برخہ بھی ادھار لیا جا رہا تھا ان غریب لوگوں پر یہ بات آئی تھی تو آپ بلتے میں سمپل کپڑے پہن رہی ہوں اور اس اپنے آپ کو ڈھاک رہے نہیں تو وہ اتنے وہ تھے بروت سے پریشان آل تھے کہ کوئی پلٹ کے بھی ان دیکھیں گا وہ لوگ کو اک مارا ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو ڈھاکے ظاہر صحت عورت برخہ یاد رکھئے اس کا ٹوٹ حصہ ہے اس کا زیور ہے گہنا ہے اس کی عزت عفت پاکدامنی ہے لہٰذا آپ کو برخہ پہننا ہی ہوں گا برخہ سادہ ہوں گا اور عام مسلمان عورتیں جیسا پہنتی اس رنگ کا آپ کو اس علاقے میں پہننا ہوں گا چونکہ الگ الگ رنگ کے لوگ پہنتے ہیں الگ ان علاقے ہو گئے باقی آپ ان سے منتاز اور الگ نہ دیکھے کسی سے برخہ پہن لیا اور برخے میں پورے مطلب ایک ہزار سٹونز لگے ہوئے کیا فائدہ پھر چونکہ وہ خود زینت بن جاتا ہے سادہ پہنے یہ ضروری یاد ہے اسے نے ایک سوال کیا ہے کہ محرم الحرام کے لیے کیا پرپریشن اور کیا عمل کرنا چاہیے مطلب محرم کی کیا تیاری کرنا چاہیے اور کیا عمل کرنا چاہیے تو دیکھیں محرم کی دو فضیلتیں ہیں بس ان دونوں کی پرپریشن کر لے آپ بس تو کافی ہو جائیں کیا کیا ہے پہلا محرم حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے حدیث کے اندر الفار ہے سہی بخاری کی روایت ہے کہ چار مہینے حرمت والے تین پیدا رپاہ آتے اور ایک الگ سے آتا ہے تین جو ایک کے بعد ایک آتے کون کون سے ذلخدہ ذلحجہ اور محرم اور ایک ہے ارجب تو یہ چار مہینے حرمت والے ہیں تین ایک ساتھ آتے ہیں اگر اسلامی مند کا جو آج کل سائیکل چلتی اس سے لے تو محرم رجب ذلخدہ اور ذلحجہ اس سیکونس کے اتوار سے لیکن وہ تین کے اتوار سے ایسا بولو تو محرم حرمت والا ہے پہلی فضیلتی ہوگی اس کی حرمت والا ہے تو حرمت والے مہینے جو تیاری ہونا چاہیے گناہ محسیر سے بچنا چاہیے نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہیے وغیرہ اس میں آپ کریں دوسری اس کی فضیلتیں یاد رکھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے علاوہ سب سے افضل روزہ شہر اللہ المحرم اللہ کے مہینے محرم کا ہے اس کی دو ہی فضیلتیں دیس مہینے ٹھیک ہے تو لہٰذا آپ روزو کی تیاری کریں اگر آپ رکھ سکتے تو رکھیں سب سے افضل روزہ رمضان کے بعد کون سے مہینے کا ہے محرم کا ہے تو آپ محرم میں روزے زیادہ رکھیں دو ہی فضیلتیں حرمت والا مہینہ روزے رکھنا چاہتے آپ جو بھی کرنا چاہیں ان دوروں میں سے کریں یہ آپ کی تیاری ہو یہ آشورہ تو وہ ایک دن ہے جو ایک کسی فضیلت کے تعد اس کو فضیلت ملی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا لیکن اس کی کوئی خاص وہ ہم نہیں کریں گے مطلب جس کو تنگیم محرم کے روزوں کے اندر وہ بھی انکلیوڈڈ ہو گیا لیکن ٹھیک بہرحال اس کو الگ سے میں کوٹ کر رہتا ہوں یہ آشورہ کا روزہ اگر کوئی انسان رکھنا چاہے تو یہ آشورہ کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے لیکن پھر وہ یہ محرم کا روزہ ہی یہ کیا درکھی بس اس کی فضیلت ہی آتی ہے کہ وہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے جیسے کہ عرفے کا روزہ ایک روزہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے یہ آشورہ کا روزہ جو ایک سال کا کفارہ ہے اور آپ کوشش کرے کہ نو اور دس کا روزہ رکھیں اگر نو کا نہ رکھ پائے تو پھر دس اور گیارہ کا رکھیں لیکن ہم پاس اندیا میں زیادہ لوگ دس اور گیارہ رکھتے ہیں لیکن حدیث میں جو ہے کہ اگر میں زندہ رہا اگلے سال تو میں نو اور دس کا رکھوں گا اور یہودیوں کی مخالفت کروں نو دس زیادہ بیٹر ہے نو دس نو تو پھر دس گیارہ یہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو لہذا پھر روزہ رکھیں ایک تیسرا کہہ سکتا اور روزہ کے اندر ایک خاص روزہ آپ محرم کے در یہ کر سکتے ہیں اور کوئی اس کی یاد رکھیں ایک مخصوص فضیلت نہیں آتی اور وہ بھی جو فضیلت ہے وہ کسی اور واقعے کے اوپر ہے یاد رکھیں اور واقعے ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام وہ کامیابی تھی دی اس روز اور بنی اسرائیل جو نجات پائی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا اور یہودی اس ٹائم میں روزہ رکھتے تھے شکرانے کا اللہ کے رسول نے لے کہا ہم موسیٰ پہ زیادہ آخر رکھتے ہیں یہودیوں سے لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے لیکن ان کے مخالفات میں ایک نہیں دو روزہ رکھیں گے اور دس کا ایک رکھتے تھے آپ نو اور دس یا دس اور گیارہ پھر آپ نو کا نہ رکھ سکے تو گیارہ کا بھی آپ رکھ سکے اس نے ایک سوال کیا جمعہ کی نماز کے لیے روڈ پر سب بنانا کیسا ہے کیونکہ روڈ بلوک ہونے کی وجہ سے آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو دیکھے جمعہ کیلئے ایسی جگہ روڈ بلوک کرنا جا روڈ چالو رہتا ہے اور آنے جانے والے کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ نے روڈ بلوک نہیں کرنا چاہیے لیکن ایسی جگہ جا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں آپ کر بھی سکتے یہ سارے چیزیں ڈیپنڈ ہیں جیسا میزال کی طور پر آپ گلف کنٹریز میں جائیں تو سب کو پتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو پارکنگ آپ روڈ پر بھی ایک لائن میں کر سکتے ہیں ایک ٹریک ایسا جنرل ہی ہوتا ہے ایک ٹریک پارکنگ کا اور دو ٹریک کدھر دو ٹریک کدھر ایک ایک پارکنگ تو ہو رہا ہے تو ایک ٹریک جس پر گاڑیں چلتے ہیں اس کو بھی آپ بلوک کر سکتے ہیں صرف نماز کی حد تک اور وہاں کوئی آپ کو وائلیشن نہیں چالانگ نہیں ملتا ہے کیونکہ سب کو پتا ہے اتنی پارکنگ ایک ساتھ نہیں لاسکتے ہوں تو آپ دیکھیں گے روڈ کے پارکنگ بلوک کر دیتے ہیں اور روڈ کا ایک سائٹ بلوک کر دیتے ہیں نون ہے روڈ ہے ایک طرح ہے کہ سب کو نون نہیں کیسا ہوتا ہے تو یہاں کوئی مسئلہ نہیں روڈ پہ حالانکہ روڈ ایک ٹائپ سے بلوک ہو رہی ہے کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کمپلیٹ بلوکیج کا اجازت دے دیتے ہیں جز حج وغیرہ کے موقع پر کتنے علاقے مکہ کے مدینے کے جدہ سے آرے بلوک ہو جاتے ہیں تو وہ نون ہے اور دیئے کے اجازت کی بلوک کر سکتے ہیں کسی کنٹری میں چاہے مسلم ہو نون مسلم ہو اگر اس چیز کی پرمیشن ہے آپ کو اس چیز کا آپ کو موقع دیا جا رہا ہے اس چیز کی بارے ہم بتایا جا رہا ہے کہ یہیے لوڈ آپ بلوک کر سکتے ہیں ٹرافک کو راؤٹ کر دیا جاتا ہے دوسری طرح سے پیش دیا جاتا ہے تب بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں جیسا مکہ مدینہ میں ہوتا ہے دیکھیں آپ ہچ کے سیزن میں کیا ہوتا ہے پورے مکہ گھال جب گانیاں جلتی ہیں لوگوں کے گھر رہے کہیں کہ کلوموٹر تک نماز پڑھتے ہیں یہ نون ہے لیکن رہنے والے کو پتا ہے کہ میں اگر مکہ کے اس علاقے میں رہوں گا تو یہ تکلیف مجھے اج میں عمرے میں رمضان کے اندر جب عمرے کا سیزن فل چلتا ہے تو آنے والی ہیں نون رہتا ہے اور رافک بند ہے تھی لوگ سٹی کے باہر سے جاتے آتے ہیں گاڑیاں دور پارک کر کے پیدل آتے ہیں سٹی کے اندر گاڑیاں دور پارک کرتے ہیں پھر اندر آتے ہیں اندر کے اندر گاڑیاں جو چلتی ہیں ان میں بیٹھ کے آتے ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے تو اگر تکلیف ہے تو نہیں کرنا چاہے تکلیف کے بارے میں آلرہی بتا دیا گیا کہ یہاں سے جاؤ اس لیے کہ آج جمعہ ہے فلائید ہے تو ایک علیہ السا ہے کہ ہم آپ پاس بھی عید ہوتی ہیں عید کی نماز کے بات کتنے روڈ جو ہے گورنمنٹ خود بلوک کرتی ہیں جب نمازی لوگ جاتے ہیں جب اندر جاتے ہیں تو بلوک نہیں کرتے ہیں ریزن میں کی تھوڑ تھوڑی گاڑیاں جاتی ہیں لیکن جب عید گاہ چھوڑتی ہے آپ دیکھیں ہر روڈ کو گورنمنٹ بلوک کر دیتی خود مطلب ٹرائفک کو ایک ایک دو دو کلومیٹر دور تک آنے نہیں رہتی جب وہ خالی ہوتا تو پھر آنے نہیں رہتی تو یہ نون ہے تو بہر ریال اگر تکلیف پہلے سے بتا دی جاری ہے لوگوں کو وہ پتہ ہی ہونے والا ہے وہ لوگ اپنی روڈنگ کر لے رہے ہیں ملٹیپل راستے جسے جا سکتے تو پھر تو کوئی حرض نہیں گورنمنٹ کا اس میں انولمنٹ ضروری چاہیے گورنمنٹ مسلم و نون مسلم اس کو فرض نہیں پڑتا ہے کنٹری مسلم و نون مسلم لیکن اگر ایسا نہیں اور واقعی میں لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر احتیاط کرنا چاہیے اور الٹرنیٹی سلوشن نکالنا چاہیے جیسے کہ میں نے کچھ مسجدوں میں دیکھا ماشاءاللہ ایک مسجد تھی وہاں نماز تھی نو بجے پورا سال حال یہ ہو رہا تھا کہ پورے مہلے والوں کو تکلیف ہو رہی ٹرافک کے ویلے سے تو انہوں نے پچھلے رمضان اس مسجد والوں نے نماز کا ٹائم چینج کر کے سال پر نو بجے کرنا کرتے ہوئے اب وہاں ساڑھے ساتھ سے شروع کر رہے ہیں سردیوں میں ساڑھے ساتھ پانے آنٹ آنٹ تو اب ٹرافک کم ہو گیا سیم ان کے پاس زہر تھی دو بجے حال یہ ہو رہا تھا کہ پورا ٹرافک جام ہو جارا پورا مہلے والوں کو تکلیف اب چینج ہو کے سوا بجے کر دیا کیوں تو مہلے کو تکلیف تو یہاں دیکھیں چونکہ آلٹرنیٹ روڈ نہیں مہلے ایک مہلے کو پورے دن میں دو دو بار بلوک کرنا پاسیبل نہیں تو یہاں مزید والوں نے ٹائم چینج کر دیا یہ نہیں ملا کی مزہ بھی فلاہ ہیں اور حکمت کے ساتھ کہا کہ اب ٹائم چینج دو کی نماز سوہ اور نو کی نماز جو سال بڑھتی تھی اب وہ موسم کے حساب سے بدلتے رہیں گے تو ایسا کرنا ضروری ہے اس لئے کہ انسانوں کو تکلیف ہوں ہمارے کسی بادل سے یہ ملکل ہی مطلوب اور پسندیدہ چیز نہیں یاد رکھی کسی نے ایک سوال کیا جن لوگوں کو خبر کا عذاب ہوں گا تو کیا انہیں عذاب سے تکلیف پہنچی ہے اس کی وجہ سے ان کی آخرت کے عذاب میں کوئی کمی ہوں گی تو نہیں یاد رکھی خبر کا عذاب جن لوگ ہرائے وہ مزاق شک رہے ہیں ابھی اصل سزا تو بھی باخی ہے جو ہاں ملنے والی تو اس میں سے نفی نہیں ہونے والی کمی نہیں ہونے والی مطلب یہ وہ عذاب نہیں ہے جو عذاب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے یہ وہ عذاب ہے جو عذاب کا پری عذاب ہے اس نے جو گناہ کیا اس کی سزا یہاں سے سنائی جاری کی طرح انجام ہی ہونے والا ہے تو لہٰذا یہ عذاب کے وجہ سے آخرت کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوں گی مطلب ڈسکاؤنٹ نہیں ملے گا کہ یہاں پچاس تکلیف ورداش کی تو وہاں کہ ایک ہزار میں سے پچاس معاف ہوں گی نہیں یہ تو اس ایک ہزار جو تکلیف عذاب تھے اس کے سزا میں تو ان کو پرائر عذاب مل رہا ہے کہ تو اس کے لئے تیار ہو کہ آگے کیا ملیں گا اس لئے حدیث میں آتا ہے جس کو خبر کا عذاب ہوں گا وہ شخص اللہ سے کیا دعا کریں گے مل رہا ہوں آپ کو حدیث میں آتا ہے اے اللہ خائمت خائم مت کر کیوں کیونکہ وہ جانتا ہے خائمت میں اس سے بڑا عذاب اس کے لئے تو یہ اس کے دلیل ہے کہ ان کا عذاب میں تخفیف نہیں ہوں گی بلکہ ان کو اس کا ایک شروعات میں ایک سزا ہے کہ تم نے اتنا بڑا گناہ کیا آخرت کا عذاب ان کے لئے اللہ کا یاد رہی اسے حج کرنے پر ایک مومن ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے ابھی جنا ہے تو حج ہونے کے بعد ہمارے گناہ ماف ہوئے ہیں یا نہیں اب وہ کیسا پتا چلے تو یاد رکھے اگر آپ نے حج ویسا کیا جیسا اللہ کی کتاب نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ کا حج انشاءاللہ جسے خبول ہوں گا اور آپ اللہ سے اس نے ذن رکھی کہ وہ خبول ہوا ہے تو آپ کے گناہ ماف ہوئے ہوں گے اور دلیل یہ ہوں گی کہ آنے کے بعد آپ کی زندگی چینج ہو جائیں گی آپ جیسے تھے پہلے اس سے اچھی ہو جائیں گے یاد رکھی تو آپ یہ سمجھے کہ آپ کی لائف حج کے بعد اگر چینج ہو گئی ہے آپ ایک نیک انسان بن گئے تو یہی اس نے ذن رکھی کہ اللہ نے آپ کا حج خبول کیا اور اللہ نے آپ کے حج خبول کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے گناہوں کو ماف کر دیا تو اس نے ذن رکھی یاد رکھی اور اگر کسی انسان کی زندگی حس سے آنے بہت اور گناہ میں ابتلا ہو گئی سمجھ جائیے کہ اس کا حج خبول نہیں ہوا یکہ اس کے زندگی میں کوئی تبدلی نہیں آئی اسے گناہ ماف ہونے کے باوجود وہ اس طرح سے انسان ہیں ظاہر سی بات تھے تو اپنے زندگی کی عامل سے انسان ہو کر سکتا ہے آپ نیکی کی طرف آگئے ہیں سارے چیزیں آپ کے درست ہو گئی ہیں تو بلکل اس نے ذن رکھی کہ اللہ نے معاف کیا اور آپ کا حج خبول ہوا یاد رکھی اسے سوال کہ اگر بائیک چھلاتے ہوئے سیفتی کا لحاظ نہ رکھا جائے ہیلمٹ نہیں پہنا جائے اور حادثے میں موت ہو جائے تو کیا یہ خودکشی ہوں گی یاد رکھی اگر کسی نے گاڑی چلاتے بعد یہ سارے چیزوں کا احتیاط نہیں کی تو تب بھی میں کہوں گا یہ خودکشی میں نہیں آئیں گا چوہ یہ خودکشی میں ایک چیز خاص ہوتی ہوتی ہے وہ شخص کی نیت ہوتی ہے اپنے آپ کو مارنے کی یا مارنے کی نیت نہیں اس کی اپنے آپ خودکشی والا کیا کرتا ہے اپنے آپ کو مارنے کی انٹینشن سے اپنے آپ کو چھوڑا مارتا ہے زہر پیتا ہے اوپر سے کودتا ہے جو بھی کرتا لگتا ہے تریسے لٹک جاتا ہے خودکشی کے انٹینٹ ہے لیکن یہاں اس کا انٹینٹ کہیں خودکشی کا نہیں اس کا انٹینشن ہے سفر پہ جانا لوگوں سے ملنے جانا ٹوریزم کی لے جانا گھومنے جانا تفریقی لے جانا تو انٹینشن موت کر نہیں ہے ہاں اس سے خطا ہوئی ہم بولیں گے اتیاد اس نے کرنا چاہیے تھی سیفٹی کا خیال رکھنا چاہیے تھا لیکن اس کو خودکشی جس کو کہیں گے لوگوں کو ایسا نہ کرے جو فر میں دلانے بولنے میں خودکشی ہے لفظن لیکن شریعتاً خودکشی کا جو معنی ہوتا ہے اس میں انٹینشن ہوتا ہے آدمی کا اپنے آپ کو مارنے کا تو یہاں اس آدمی کا کوئی انٹینشن نہیں جیسا کچھ لوگ بولتے جو لوگ نشا کرتے وہ خودکشی کر رہے ہیں جملتاً جس کو کہیں گے زبان کی نویت سے بولنے میں حرج نہیں ہے لیکن شریعتاً خودکشی وہ بھی نہیں ہوں گی کیونکہ وہاں کوئی اس کا انٹینشن نہیں ہے کہ میں تمباہ ہو گا کے خودکشی کر رہا ہوں نہیں ہے نا لیکن وہ کام غلط کر رہا ہے وہ خودکشی کی طرف جا رہا ہے ایسا بول سکتے ہیں وہ موت کو دعوت دے رہا ہے وہ سب بول سکتے ہیں خودکشی بولنا تھوڑا بڑا لفظ ہو جائیں گا چونکہ خودکشی کرنے والے کی حدیث میں آتا ہے کہ اس کو جہانم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈالتے جائیں گا لہٰذا یہ ایکسیڈنٹ ہے اس کا کام تھا حیثیات کرنا سم اس آدمی کے لیے جو اور سپیڈنگ کر رہا تھا اس کو بولیں گے کہ اس کا خودکشی کی نیت نہیں تھا لیکن یاد رکھیں اس کا کام نہیں تھا کہ اور سپیڈنگ کریں گاڑی کو مینٹین کر کے رکھیں بغیرہ بغیرہ ہونے چاہتے ہیں تو اب کیا ہو رہا ہے ہمارا ہائیویس پہ دیکھیں جو کچھ نئے ہائیویس بنے گورنمنٹ نے کیا کی ہائیویس تو بنا دی بڑے زبردست لیکن گاڑیاں ویسی مینٹین نہیں جیسے دوسرے ملک مینٹین کریں راستہ تو بن گیا جو امریکہ ملتا ہے وہ گاڑی چلانے کے لیے گاڑی کی کنڈیشن یہ ہے کہ افریقہ میں رہنے والی کی حالت ہے تو اب وہ ہائیویس پہ جانے کے بعد کیا ہو رہا ہے ٹائر برسٹ انجن فیل گاڑی پلٹ جا رہی ہے چونکہ وہ گاڑیوں میں ٹریکشن کنٹرول ہے نہ وہ گاڑیوں میں سٹیبلیٹی پروگرام سے نہ وہ گاڑیاں اس کے لیے بنی جو ایک سو بیس ایک سو چالیس تک چلیں گاڑی چل سکتے ہمارا رکشہ بھی اسی تک چل جاتا بھائی آٹو رکشہ مسئلہ وہ نہیں ہے لیکن تھری ویل ویکل ایٹی کلومیٹرز کے سپیڈ میں جانے کے بعد بریکنگ کا کیا ہے آپ کے پاس وہ پرانے وائر ہے اس کو وہ بھی آگے کا بریک تو رہتا ہے نہیں یہ گاڑیوں میں پچھے کے دو ٹائر پہ رہتا جب بریک لگتا تو یوں جاتی یہ گاڑی ہے یہ رسک ہے تو آپ نے شہر آئے بنا دی گاڑیوں کو بھی اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا اتنی سارے چیز ہی کرنا پڑیں گے تو بہر ایال خودکوشی میں ہم کاؤنٹ نہیں کریں گے بڑے اتیاد کرنا چاہئے اس لئے کہ اتیاد نہ کرنے کے نتیجے میں وہ خود کو نقصان پہنچائیں گا اور دوسرے لوگوں کو جانی رمانی نقصان اس سے ہوتا ہے اس نے سوال کیا ہر جمعہ کے دن ہزار مرتبہ دروش شریف پڑھنے کا کیا یہ سہی ہے تو ہر جمعہ کے بعد ہزار مرتبہ دروش شریف پڑھنا کہیں بھی قرآن اور سلطل سے ثابت نہیں ہے نہ تو وضائف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے آپ کو درود پڑھنا ہے تو صبح شام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجئے ایک مرتبہ پڑھنے سے آپ کے دس مقام بلند ہوں گے دس گناہ معاف ہوں گے دس نیکی آپ کے نام پہ برحال لکھی جائیں گی اور آپ کے درجات میں دس بلندی آئیں گی اس طرح کی روایتیں ملتی فضائل میں میرے ایک کمپلیٹ لیکچر ہے دروش شریف کے مسائل اس کو آپ دیکھیں میں نے پورے درود رکھیں جو دروش ثابت ہے اور ان کے فضائل کیا وہ تمام چیزیں رکھیں اسے سوال کہ خوران پڑھتے وقت اس پر وائٹ انسکٹ آ کر بیٹھے تو کیا اس کی کوئی خاص فضیلت اور وجہ ہو سکتی ہے تو دیکھیں خوران پڑھتے وقت کو وائٹ یا بلیک کسی بھی قسم کا انسکٹ آگے بیٹھے اس کی کوئی فضیلت نہیں آگے لیکن لوگوں کا جی وہ غریب معاملہ ہے جیسے خوران پڑھ رہے اور ایک انسکٹ آگیا آپ کونسی آیت پر چلتا ہو دیکھتے ہو کچھ مانا ہوں گا اس کا اللہ تعالیٰ کچھ اشارہ میں کوئی انسکٹ سے کرنا چاہ رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں آگے ایسا کچھ بھی نہیں آگے لہٰذا خوران پڑھتے وقت کسی وائٹ یا بلیک یا براؤن یا کسی کنر کے انسکٹ آنا اس سے بیٹھنا کوئی اس کی فضیلت نہیں ہے اس آیت کو پڑھ کے آپ اپنے آپ کو غورات میں دال دے یا خوشیب میں آپ جھوم جائے کہ بھائی انسکٹ نہیں ہاں چلا مطلب میرے ساتھ ہوں گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایک کیڑہ ہے بس اڑتے اڑتے آیا اور بیٹھ کے آپ اس کو اٹھا دی اور اپنی تلاوت کو جائی رکھے آنے ہاں خوران پڑھنے کی بڑے فضائل ہیں اس سے بیٹھنے ہاں کیڑے سے کچھ فضائل نہیں ہے آپ خوران پڑھ رہے ہیں یہ سب سے افضل کام کر رہے ہیں یاد رکھیں جس سے شیطان نے تقریبا لوگوں کو روکے رکھائے اللہ کی ہدایت سے یاد رکھی جو کی کتاب میں ہیں آپ خوران پڑھتے رہی ہیں لیکن اس کیڑے کا کوئی فضیلت نہیں ہے اسے نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں سو رہا ہو اور اسے احتلام ہو جائے اور وہ ننگے پیر مسجد کے سہن سے باہر چلا جائے تو کیا مسجد ناپاک ہو جائیں گی اور کیا اس کو گناہ ملیں گا تو یاد رکھے کہ کوئی انسان مسجد میں سو رہا ہے اس کو احتلام ہو جائے تو نہ مسجد ناپاک ہوئی نہ اس کو کوئی گناہ ملیں گے ریزن اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی وہ سو رہا تھا اور وہ چیز جو اس کی کنٹرول پر نہیں اس پر اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ بھی نہیں کریں گا نین کے اندر کوئی چیز انسان سے ہو جائے اسے پکڑ نہیں یاد رکھی لہذا وہ سو رہا تھا اور اس کو احتلام ہو گیا پھر وہ اٹھ کے وہاں سے ننگے پیر مسجد سے نکلا کوئی گناہ نہیں اور مسجد ناپاک ہو جائیں گی کوئی اس کا مسجد سے اس کا کوئی تعلق نہیں یاد رکھی کوئی گناہ نہیں ملا کوئی ناپاک نہیں آپ جائے مسجد لے اور پھر واپس آ جائے اس میں کوئی کوئی حرج نہیں یاد رکھی اس نے ایک سوال کیا کہ جو ہزبن شرک کرتا ہے تو اس کے ساتھ رہنا کیسا ہے تو دیکھیں جو ہزبن شرک کرتا ہے اس کے ساتھ رہیے اور اس کی اصلاح کیجئے کیونکہ اگر ایسے ہمارے یاد دے دیکھیں ہزبن شرک کرتا ہے تو اس کو طلاق دے دے گھولا لے لے پھر ملک میں چندی لوگ ہو گئے جائے نکاح کے اندر رہیں گے باقی لوگ بے نکاح ہو جائیں گے لوگ سوال کرتے ہیں ایک صاحب نے سوال کیا مجھ سے دو ہفتے پہ لے گئے میری بیٹی کو ہمارا دامات برخہ نہیں پیننے دارا تو کیا وہ طلاق لے لوں میں نے کہا اگر ایسی چیزوں پر ایجاد دے دی جائیں گے تو شادیہ ہی نہیں ہوں گے کسی کی اور سب کی طلاقیں ہو جائیں گے حالانکہ وہ بھی جنمین وجہ ہیں لیکن میں نے سوال کیا کیا آپ نے کبھی اس چیز پر سوال اٹھا ہے کیا آپ کا دعوات فجر کی نماز نہیں پڑتا تو آپ نے پوچھا کہ بیٹی کو اللہ کر دوں کیا فرائز ہے نا وہ نہیں ہم نے پوچھے گئے مسئلہ ایک چیز جو دیکھتی ہے اس کو اب اتنا اٹھا رہے گی پردہ نہیں کر رہا پردہ نہیں کر رہا لیکن فجر کے بارے تو آپ کوشن نہیں کر رہے چونکہ وہ تو فرض ہے اور اس پر کئی فتح آئے موجود بڑے جہیے دولما کے حدیم اور جدید دور میں جو ایسا کرے اس سر نکاح کو توڑنا چاہے بیوی تو بلکل توڑ سکتے چونکہ وہ فرائز کو چھوڑتا ہے بہر ہے لیکن میں کہوں گا شرک کرتا ہے غلط ہے اس کی ترویت کرنے کی ضرورت ہے اس کو سکھانے کی ضرورت ہے پھر اس کی آتھ وہ شرک کس خسم کا کرتا ہے اس کی برائی کتنی ہے آپ کو کتنا انوالف کرتا ہے آپ کسی مفتی سے بات کرے جا کر وہ آپ کو رائیڈ گائیڈ کریں گا پھر آپ کو ایسے مسلمی کیا کرنا چاہیے جبکہ وہ خود بھی کرتا ہے اور آپ کو بھی انوالف کرتا ہے اسے سال کے نماز میں سلام پیرنے سے پہلے بہت سارے لوگ اپنی نیک کے پاس پھوکتے ہیں ایسا کرنا کیا صحیح ہے تو ایسا کرنا بلکل صحیح نہیں ہے نماز پڑھنے کے اندر لوگ آسکار کرتے ہیں اور آسکار کر کے پھوکتے ہیں میں نے تو یہاں تک دیکھوش لوگ نماز میں خیادہیں بیٹھے رہے ہیں سنگی کھچ کے خالی سلام کرتے ہیں نہیں پھوکتے یہ اٹھا کے پھوکتے ہوئے دیکھا ہمیں سارے یوں آگے دلا کر کے ثابت نہیں بھائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پیرتے کسی روایت میں نے کہ سلام پیرتے ہو آپ مجھ سے پھوکتے کسی روایت کسی صحابی سے ثابت شاید وہ چونکہ وہ آسکار جو پڑتے ہیں اس کے اندر وہ جو چیزیں پڑتے ہیں تو دعا کرنے کے بعد وہ دم کرنا بولتے ہیں کسی نے شاید وہ سیکھ لیا دعا کرتے ہیں دمتے ہو نماز میں بھی دعا کرتا تو دم کرتا ہے اپنے آپ پہ ہو بلکل درست نہیں بلکہ وہ یہاں سے شروع کرتے ایک تو اندر پھوکنی مالا بتا دیا میں نے یہ ایک ہو گیا دوسرے ایک کرتے ہو اندر تک جاتے وہاں تک آتے مطلب وہ ایک دو تین چار پانچ ہو گا اور کچھ سمپل رہتے بچارے کہیں بھی ایک جگہ پھوکتے ہو چلنے جاتے کچھ بھی ثابت لیکن کیا ہوتا ہے آپ تھوڑا سا عامال پہ غور کیجئے وقت کے ساتھ کچھ چیزیں آپ کے عامال میں ایڈ ہونا چال ہوتی ہے آپ کی فطرت سے سمجھتے کمزوری سے جو بھی بڑی ہوتی ہے تو تھوڑا سا آپ غور کیا کیجئے ایسے چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں جیسے میں نے بہت سال لوگوں کا نماز پڑھتے ہو دیکھا یہ فقنی کی بات آئی تو میں وہ کر رہا ہوں کیا کرتے ہیں یہ خاتمہ ہے شروعات کی بات کر رہا ہوں جو تقبیر کہتے ہیں تقبیر کہنے کے ایسے نرالے نرالے تریخے ہیں جس کی کوئی انتیاں نہیں سب سے نرالہ تریخہ تقبیر کا کیا مانو آپ کو نماز پڑھتے ہو ایسا آتا کیا ہے یہ کونسی تقبیر ہے باتا ریپس کے پاس سینے کے پاس حدیث ملفاز ہے کان دو سے کان کے بیچ میں کان دو سے اور کان کے بیچ میں تقبیر وہ ایسے لگ جانا بھی درست نہیں ہے لیکن کان دو سے کچھ چان باتا ایسا ایسا آتے آتے لگتا ہو باتا وہ کیسا رہا ہے یوں رکعت چل اب اذا ہم دور سے دیکھے ہوتے ہیں اس کو پکڑ کے بولیں گے آج آپ رہے ہیں اس کو یہ غلط تھا کیا کریں گے کسے بولیں گے اس کو بڑا مہارے دو مدلہ سارجان تمہیں گا کرنا ہے ہم نے کر لیے تھے اور جب پوچھتے نا برابر یہ بولتا اسی اور کرتا اور پوچھیں گے تھا اپنے برابر میں نے ایسا کیا یہ ہو گیا ادھر والا اب دوسرا والا کیسے لیتا ہو یوں جاتا ہو مطلب یوں جائیں گا کانوں کو ہاتھ لگائیں گا یا کچھ یوں شروع کرتے دیکھا کانوں کو ہاتھ لگا نادیس صاحب اتنی کاندے سے کانوں کے بیچ میں نبی اکرم سلطان صاحب کہ ہاتھیں لیے ہوتی اب کاندے تک لے جائیں یوں جاتے کانوں کو چھتے پھر وہ سوئنگ کیا رہتا میں کوئی سمجھتا نہیں وہ کر کے ایک دم ایک دم ایکشن آتا یوں کر کے بہت عجیب ایکشن ہے لیکن یہ بن جاتا کیا ہوتا آپ غور نہیں کرتے آپ کبھی نواز پہ غور گئے مجھے ایسا کرنا آج اور آپ دیکھیں گے دوسرے نواز پھر وہ مشکل ہوتی آپ یوں یا یوں کرتے کیا ہوتا ہے ہم کئی زمانے سے کر رہے ہیں لیکن آپ ایسا رفیدن کرنے والوں کو دیکھیں جو خاندانی ہے جو بعد میں کرتے سیکھے ایسے کرتے خاندانی والوں غال دیکھا یوں کرتے اُلٹھے یوں پھلکل پورا اُلٹھا یوں ہے رفیدن پورا اُلٹھا کرتے مطلب نواز جائے یہ کیسا ہو گیا ارے ہو یا مطلب وہ کئی زمانہ ہوتا کرتے 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 وہ بھول جاتے کچھ لوگوں کا رفیدن دیں گے پہلا یوں کرتے برابر لیکن دوسرا چاہتا رکو سے پھلے یہ سب چیزیں ہو جاتے بہت احتیاط کیجئے یہ پھوکنا آئیڈ ہو گیا ہاتھوں کا عجیب و غریب طریقہ باننے کا عجیب و غریب طریقہ بہت احتیاط کیجئے نماز جب پڑھ رہے تو آپ ایسا سوچ کی جائے نماز پڑھ رہا ہوں اس میں کوئی اضافی میرے سے چیز نہیں ہونا چاہیے کوشش کبھی نہیں لوگوں سے پوچھو اگر مجھے سمجھتا نہیں اس کا کیا معنی ہوتا ہے کبھی نہیں سمجھتا مطن کا علوہ سے بیٹھو کی میں نے ایسا فڑا نماز کے بارے فلاں 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 اس میں تحقیق کی جاننے کی سمجھنے کی اور سب سے اصل چیز سیکھنے کی بہر ضرورت ہے تو پھوکنا نماز میں وہ کرتے ہوتا نہیں ہے اور مردوں میں تو میں نے دیکھا عورتوں میں تو تو تقریباً عورتیں پھوکتی ہیں مردوں میں تو ہی وہ پھوکتی ہیں اور نہ اگر پھوکے وہ ٹائم پہ تو کیا کرتے ہیں مانو ہم کو نماز پڑھتے پوری نماز پڑھنے کے بعد چونکہ وہ سکارف ہوتا ہے نماز میں سکارف کو ہٹا آتے اور سکارف کو ہٹا کہ پھر یہ کیا ہے اس مجھ میں آتا مجھے سینے پہ ہوا جانا سکارف کو ہٹا کر پھر اس میں نہیں جا رہا نماز میں نہیں بھائی وہ آپ کسی بیواری کے لیے دم کر رہے ہیں ایک الگ بات ہے لیکن نماز میں وہ سب چیزیں نہیں کرنا ہے اسے سال کے گھر میں ہزبنڈ اور وائف دونوں جاپ کرتے ہیں تو کیا یہ ضروری ہے کہ وائف گھر کے بچوں کا خرچ کی ذمہ داری لیں اور کیا وائف کو اپنی سالری کا کچھ رخ ہزبنڈ کے ان لاؤز کو دینا ضروری ہوتا ہے تو دیکھیں جب وائف کام کرتی ہے تو جو انکم ہے اس کی شریعتاً عورت جب کام کرتی ہے تو اس کی انکم اس کی انکم ہوتی ہے شریعت نے عورت کو کمانے کا مکلف نہیں کیا اس کا اصل کام ہے گھر میں رہ گے بچوں کی تربیت کرنا یہ اس کا اصل ہے غیر سے باہر وہ نکل سکتی ضرورت پندے پر شرعی اور شرعی ضرورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو علال روزی کے لیے جانا پڑے لیکن جب وہ کمائیں گی تو وہ روزی اس کی عید رکھی وہ چاہے تو اپنے اوپر خرچ کرے اپنے بچوں پر خرچ کرے صدقات اور خیرات کرے خربانی کرے زکاة دے اپنے ان لاؤز کو مطلب سات سسر دیور جید ان کو دے یا اس پیسے کا صدقہ کر دے یا اس کی اپنی چوئیس جیسے ایک آدمی کی ارننگ ہوتی ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے لیکن اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں تم کماتے تو بچوں پر خرچ تو اٹھاؤں گی میں شاہر ہوں میں کماتے تو فلا کروں گا یہ درست نیم گا یاد رکھیں اس لیے کہ عورت کو اصل کمانا نہیں ہے عورت کو اصل کمانا نہیں ہے اصل مرد ہی کمائیں گا عورت کمائیں سکتی ہے اس کا کمانا حلال ہے باوقت ضرورت بحالت ضرورت بحالت مجبوری شرعی ضرورتوں کے تحت یا پھر ایسی دنیا میں آپ رہتے ہیں دونوں کو کمائیں مگر زندگی چلتی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن وہ اس کا ہوں گا یاد رکھیں یا پھر میوچول یہ انڈرسٹاننگ کے ساتھ اگر شاہر اور بی بی ڈسکس کرے کہ آپ کماتے ہیں میں بھی کماتی ہوں اور آپ کماتے ہیں لیکن میرا کمائیں پڑتی نہیں تو آپ بھی اپنی کا انکم ایڈ کیجئے میرے کام میں یہ الگ بات ہے وہ خوشی سے دینا چاہے تو وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں یاد رکھیں لیکن کیا ضروری ہے تو نہیں ضروری نہیں یاد رکھیں بلکل کسی نے ایک سوال کہ اگر والدہ عالم بننے کے لیے کہے اور والد دنیاوی سٹیڈیز کرنے کے لیے کہے تو دونوں میں سے کس کی بات سننا چاہیے دیکھیں دونوں کا ڈیمانڈ اور اچھا ڈیمانڈ ہے یہ والدہ کہ عالم بنو والد صاحب دنیاوی سٹیڈی کرو میں کہوں گا دونوں کے بیش کوئی آپ راستہ نکالیں اسلامی سٹیڈیز بھی کریں اور ساتھ میں دنیاوی سٹیڈیز بھی کریں ایسا نہ ہو کہ اسلامی سٹیڈیز آپ چھوڑ دیں اور دنیا میں لگ جائے دنیا کریں اسلامی دونوں بھی کرنے کوشش کریں ایسے بہت سارے مدارے سکول وغیر آج کل آ چکے ہیں جہاں دونوں بھی ایجوکیشن ایتا سیم ٹائم چل رہا ہے تو آپ ایسی جگہ جانے کوشش کریں جہاں دونوں بھی ہو جائے لیکن با ایک وقت اگر وہ چاہیں گے جید عالم بنے جیسا ایک مدرسک عالم ہوتا ہے جاگر کرتا دنیا بھی شاید یہ دونوں کا ایک ساتھ ملنا مجھے لگتا ہے کہ ہر بچے کیلئے شاید اتنی کیپیسٹی نہ ہوگی وہ کریں اور تغیرل اللہ تعالی نے آپ کو ذہنی صلائیتیں وغیرہ دے رکھیے جیسے امریکہ یوروپین سٹوڈنس ہوتے یاد رکھی جب مدینہ وغیرہ پڑھنے آتے مکہ آتے ہیں اور مختلف دنیا کے علاقوں میں مصر جاتے ہیں اور الگ الگ کنٹریز میں پڑھتے ہیں وہ جہاں اپنا بیسک ڈگریز کر کے آتے ہیں وہیں وہ واقعہ میں اسلامی سٹڈیز کے اندر بھی ڈگریز کرتے ہیں بڑی بڑی اور دونوں میں محارت رکھتے ہیں مطلب بھائی ایک وقت دونوں فیلس میں ان کی محارت ہوتی ہے اتنا اگر سسٹم ہے کہیں تو دیکھیں آپ ایسا کریں دونوں کو کرنے کوشش کریں تو یہ اچھا ہوں گا یاد رکھی اور بہتر ہوں گا تاکہ دونوں کی خواہش ایک ساتھ پوری ہو جائیں یا پھر آپ دونوں سے بیٹھ کر بات کریں کہ دونوں تو ایک ساتھ نہیں ہو سکتا ہے جو زیادہ پریفرابل ہے پھر آپ دیکھیں آپ کا شوق وغیرہ کیا ہے اس اعتبار سے انشانلیس آپ پھر وہ ڈگری کے طرف جائیں کسی نے سوال کیا میرا سوال یہ ہے کیا زکاة کیش میں دی جانی چاہیے یا پھر کپڑے ریشن کے طور پر بھی دی جا سکتی ہے تو دیکھیں زکاة کیش کے شکل میں دینا چاہیے یہی سب سے افضل خصمیں اور ایسا ہی ہونا چاہیے آدمی کو کیش دے کیش میں نہیں کیسے مثال کے طور پر کسی نے ایک سوال کیا تھا کہ افریقہ کے ایک ملک میں ہم کو زکاة اپنی دینا ہے اس ملک میں کھانے کی مارا ماری ہے بک ماری ہے ہم کھانا ان کو ضرورت ہے لیکن وہاں جو کھانا مل رہا ہے وہ سمجھے اس سوال میں تھا کہ دس سو روپے میں مل رہا ہے ایک آدمی کا کھانا لیکن اگر ہمارے ملک سے ہم کھانے کو بھیجے تو فلائٹ چارجز یا کارگو چارجز ملا کر بھی کھانا دو روپے میں پڑھ رہا ہے مطلب اگر میں بھیجو سو روپے ان کو وہاں زکاة کے تو ان کے دس لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور اگر میں اپنے ملک سے کھانا پیک کر کے بھی بھیجو وہاں پتاس لوگ کھا رہے ہیں تو ایسی شکل میں کیا کریں تو فتاوہ آیا چونکہ وہ اسی چیز کو لینے والے جو زکاة آپ دے رہے کھانے کے چیز اور آپ کے ملک میں وہ کافی سستی ہیں تو آپ یہاں سے ڈریک کھانا بھیج دے چونکہ کیا ہواں جا کے انہیں سر مطلب زائد زیادہ پیسہ جا رہا تو وہاں نے فتوہ دیا کہ انہاج بھیج دیں وغیرہ لیکن ہمارے مول میں جنرل ہی میں نے یہ دیکھا ابھی تو کم ہے لیکن پہلے بہت زیادہ ہوتا تھا لوگ جب زکاة دیتے تھے تو ساریاں لائے لیتے تھے یا شال لاتے تھے یا پھر مردوں کے لیے کرتے بجا میں ایک کپڑا لاتے تھے نوٹ سار سکر لوگوں کو بڑھتے تھے سمجھے یہ مطلب آج ہو پچاس وغیر اور ہم زکاة دے رہے ہیں وہ پچاس کے پچاس وغیر زکاة کے مستق نہیں ہیں سمجھے اور ان کو بس وہ کپڑا بڑھتے تھے اور سمجھتے زکاة ہوگی نہیں ایسے محل میں پھر آپ منت کیجئے کیش ہی دیجئے ایک اور چیز میں ایڈ کرتا لوگ سرویسز کو بھی ایڈ کرنی کوشش کرتے سرویسز زکاة کی شکل میں دینا یہ نہیں ہو پائیں گا چونکہ کیش میں بھی وہ مالک بنتا ہے کائنے میں بھی وہ مالک بنتا ہے سرویسز میں مالک نہیں بنتا ہے میں نہ بتاتا ہوں مانا یہ کہ میرے پاس ایک مستحق پیشنٹ آئے میں ڈاکٹر ہوں مستحق پیشنٹ آئے زکاة کا مستحق پیشنٹ تو میں کیا کر رہا ہوں ٹھیک ہے تم پیسے مت دو اور اپنی زکاة میں سو روپے کٹ کر لے رہا ہوں میرے کو زکاة دینا یہ سال ایسے دکٹر دس ہزار روپے اور آپ پیشنٹ آئے میں نے بولا ٹھیک ہے آپ مستحق دکاة کے ٹھیک ہے اور میں نے بول دیا آپ میرے کو صرف نو ہزار نو سو روپے تک کر دینا چونکہ میں نے ایک پیشنٹ دیکھ لیا سو روپے سرویسز میں اونر کا بناو پھر کیا کرنا ہوں گا آپ کو وہ آدمی کو جب مستحق آیا تو اس کو بولنا پڑھیں گا یہ لو سو روپی اگر آپ کو دینا چاہے تو ٹھیک یہاں سے بھاگ جا لے گے تو ٹھیک اونر ہے نا دیں گے ماں چاہے دیں گا تو بولنگا ڈاکٹر صاحب نے پیسے دیدی شکریہ مالک ہو گیا نا مالک بنانا ضروری ٹھیک ہے سرویسز میں نہیں ہوتا تو میں ایسے کہیں لوگ دیکھ میں انجینئر ہوں بھائے آپ مدرسے کا پلان منان لائے میرے پاس میں تو چارجز لیتا ہوں دس روپے سکوار فٹ پلان منان لیں گے مدرسے آپ کا ایک کر پھ今و پاس مدرسے کا 46000² چال کہ چار لاج 40000 کی زکا تھی 60 40��� класс سکوار فٹ کی جگہ دس ڈزار روپیس 10روپیس میں بنائے پاس دیکھتا ہوں ماں یا کرتا ہے centuryقم WhyImak ю جا کہ میں نے بنائے خدا میں Mدرسے کو اب صورت ٹس یعنی اس چیز کچھ پیسی میں مجھے کتنی خدا دینا ہے چی لاغurf سار Turtle مہاشا اللہ یہ نہیں ہوتا اس شقے آپ کو مدرسے دینا پوڑیں چیز4ں چلیس ادار پھر وہ میں آپ سے درائنگ لے یہ پیسے لے کے باگ جائے ان کا مسئلہ چونکہ آپ نے ان کو مالک بنایا ہے یہ ایمپورٹن ہے مالک بنایا ہے تو کپڑے میں بھی آپ مالک بنا رہے ہیں پیسے میں بھی سرویس میں لوگ ایسا کرتے ہیں انٹرل ایڈجسمنٹس ایسے نہیں ہوتے لوگ ایسا بھی سال کرتے ہیں میں نے کسی کو ادھار پیسے دیا ہوا ہے اب وہ دن سے نہیں دی رہا ہے ذکات میں ایڈجسس کرلوں بھائی اس کو مالک بنانا ضروری ہے وہ پیسے پہلے لیا انہیں ادھار اب آپ اس کو دیں گے دس ادھار پھر انہیں آپ کو دینا تو وہ چکیں گے پھر چلا گیا تھا بھی مشکل ایسا ہے بھائی رہا تو اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں مالک بنانا ہے آپ دیتے وقت انٹینشن بھی ہونا جب آپ نے ادھار کے انٹینشن سے دیا ذکات نہیں دیو یہاں آپ جو ہے علاج کر رہے ہیں تو ایسا ایڈجسمنٹ نہیں ہوں گا آپ مالک بنائیے پھر دینا ہے دیں گا نہیں دینا ہے نہیں دیں گا یاد رکھے ایک چیز ہے اس چیز کو آپ اس میں ذہن میں رکھیں اسی طرح زکات کے ماملے ہیلا بھی نہیں ہونا چاہیے ہیلا مطلب یہ کہ آپ کیا کر رہے کچھ لوگ ہیلا کیسا کر رہے ہیں کہ میں لے رہا ہوں کپڑا اور میں زکات میں کپڑا دے رہا ہوں کپڑا ملے رہا ہوں چار سو روپے سے کپڑے کا لیکن ریٹل بھاو ہے چھسسو سے تو میں چھسسو کی زکات کٹ رہا ہوں چار سو کے کپڑا لے کر آپ سمجھے یہ ہیلا ہے پھر سمجھے میں نے زکات میں کسی کو چیز دینا ہے تو وہ چیز لیا اس پہ پھر بڑا میں یہ نہیں لیتا تو کتے بھی لیتا تھا اس کو تا ایمار بھی ملتی تھی نا یہ میں نے دہول سے نہیں میں پھر دے رہا ہوں اور ایڈجس کر رہا ہوں زکات چار سو کے بعد 600 یہ بھی نہیں چلنگی ہیلا ہے جیسا کہ میرے پاس پچاس تولے زیور ہے ٹھیک ہے اب سال ہونے سے پہلے بیوی کیا بھی 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 تھی چوکہ ایک سال کی پاس زکات لگتی نا تو یہ گمات ہے یہ سب ہیلے ہیلے سے نہیں کریں تو بہرحال آپ ایسا زکاة دے سکتے ہیں اسے نے سوال کیا کہ اگر زینہ ہو جائے اور بعد میں گناہ کا احساس ہو تو کیا اسلامی فانوں میں جو سزا ہے وہ خود کو دی جا سکتی ہے بلکل نہیں نہ آپ خود اپنے آپ کو سزا دے سکتے ہیں نہ کوئی اور آدمی کو اپنے آپ کو سزا تو بل سکتے ہیں صرف خاضی ہوں گا عدالیہ کا سسٹم ہوں گا اور وہ عدالت ہی آپ کو سزا دے سکتی ہے جو کہ ہمارے پر ہمارے ملک میں نہیں ہے لہٰذا یہاں کوئی سزا نہیں ملیں گی توبہ ہی آپ کے لئے کراستہ سوال ہے کہ زینہ ہوں تو زینہ کی سزا کیا خود کو دے سکتے تو نہیں زینہ کی سزا کیا کسی اور سے لے لے سکتے کہ نہیں آپ صرف خاضی کی بات جائیں گے کہ ثابت ہوں گا عدالت کا اوڈر آئیں گا تب وہ سزا ملیں گی خود سے نہ دی جا سکتی ایسا اگر خانون کا ایجاد دے دے سب کو لینے اور دینے کی تو بس سسٹم ہی ختم ہو جائیں پورا ملکی برباد ہو جائیں گا کوئی بھی آدمی آگیاں تم نے زینہ کر چلو میں تم کو سزا دیتا ہوں میں تم کو زینہ کروا دوں گا پھر بلوں گا تم کو سزا بھی دینا ہے لینا ہے میرے سے ایسا نہیں ہوتا ظاہر سے عدالت کی چونکہ ہمارے پاس یہ سسٹم نہیں ہے تو اب توبہ ہی اس کا ایک یاد رکھی واحد راستہ ہے لہٰذا کوئی انسان اپنے آپ کو سزا نہیں دے سکتا کوئی انسان دوسرے کو بھی سزا نہیں دے سکتا یعنی مثال کے طور پر باپ کہے کہ تم نے زینہ کر لیا میں تم کو سزا دوں گا بھائی تیتھے کوڑے نہیں کر سکتا ہے کیوں نہیں کر سکتا ہے چونکہ باپ خاضی نہیں باپ کے پاس ایکسیکوشن کے کوئی پاورس نہیں ہیں ازاد ہوں گی خاضی ہوں گا ایکسیکوشن ہوں گا اس کے پاورس ہوں گے وہ دیں گے ہاں جوش میں آگے کچھ آپ سے ہو گیا ایکسپیکٹڈ ہے کسی کو بھی ہوگا اس کی ماں کو کسی نے گالی دیا اس نے ماں بس پنچ مار دیا سیمپل کسی نے آگے اس کی گاڑی کو پتہ پتہ اٹھا کے دال دیا تو وہ آدمی نے آگے اس کو مارا سیمپل یہ تو جوش میں ہوا یہ غلط بات ہے لیکن کیا ہم ایسا کر سکتے منصوبہ بنا کے کہ اس کو فلا کریں گے اگر ایسا سب کرنے لگے تو ان کو لگ رہا ان کے مذہب کے کسی ماں بھو تو کسی نے کچھ بولا تو وہ ہم کو عدل کریں گے ہم ان کو تو بس یہ تو اینارگی پھل جائیں گے پورے دنیا ایسا اگر سب کو رائٹس دے دے جب اس مار دو تو وہی تو چل رہا ہے جو بیچارے کاؤ رکشک کر رہے ہیں گائی کے رکشک یہی کر رہے ہیں نا ان کے نزدیک ان کے لیے سب سے بڑا دیوتا ہے ان کو آپ کو کر رہے وہ آپ کو سزا دے دے رہے یہ کبھی بھی یاد رکی شرعی قوانین کے اندر نہیں ہوں گی تو میرے آج سے یہاں بھی آپ کو سزا دیں گے اچھا سزا بھی اگر کسی کو دی جائیں گے تو اس کو بھی کروس ویریفیک ہے آپ کے صرف یہ بولنے پر کہ آپ نے زنا کیا آپ کو accept نہیں کیا ایک صحابی آئی ان سے زنا ہوا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے زنا کیا آپ نے چہرہ پھیر لیا پھر آ کے پوچھا پھر چہرہ پھیر پھر ادھر سے آ کے پوچھا پھر چہرہ پھیلی اس کیا پھر آ کے رکھا کہ مجھ سے ہوا آپ نے چانس دیا کہ واپس جانا چاہتا تو ابھی بھی چلے جا پھر دیکھیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس سے کوشننگ چالوں گی کیا ایسا ہوا جیسے کہ ایک سرمیدانی کے اندر اس کی سلائی جاتی ہے دیکھیں کیونکہ اس پر حد نافیس ہونے والی ہے پورا ویریفیکشن یا ویسا ہوا جیسے کوئے کے اندر رسی جاتی ہے اتنا آپ نے ویریفائی اس کے بعد ہوتی اور یہ بہت امپورٹن چیز ہے ایک بار ایک صاحب نے مجھے کال کیا اور میرے ساتھ یہ پریکٹیکل ہی ہوا تھا کال کیا اور بولے ہمارے پات جو ہے نا ایک لڑکا لڑکی انہوں نے زینہ کر لی تو اب ان کی شادی کر دینا ہے کیا کرنا اب زینہ کی بات ہو رہی ہے تو میں بولا کہ ٹھیک ہے زیادہ بہتر ایک قریب ہو اس ٹائپ سے میں سوچ رہا ہوں لیکن میں نے کہا اب آپ نے ویریفائی نہیں کرے ابھی ویریفیکیشن پہ جانا چاہیے پھر میں نے ان سے پوچھا زینہ بولے تو کیا کیا سیمپل میں بلدوں گا کر دو تو یہ فیکر لگ بات ہے کیا کیا اور کیا تو بھی کیا بولے نہیں مانو میں نے پوچھے ان سے پھر بغیر تو نہیں ہوں گا پھر ان سے پوچھے کیا کیا تو انہوں نے زینہ جیسا زینہ کی پوری اسطلاح ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دی پورا ڈیفینیشن کیا ڈیفینیشن ہے کہ ایک مرد کی شرمنگاہ مکمل عورت کے اندر داخل ہو یہ پورا ہو جو سلائی جائے سلائی جائے ایک سلائیشن دائی یہ تھا انہوں نے وہ کیا ہی نہیں تھا میں نے کہا یہ ہوئی نہیں شاید لڑکے کے طرف سے یہ بات لڑکی والوں کو پیش کی جاری تھی کہ زینہ ہو گیا تو شادی میرے سے کرو سمجھے رہا اس سنس میں کہ ہاتھ کا زینہ آقا کا زینہ جہدی سے نہ ہو لے رہا تھا کیا ایکچولی پیکٹیکل انہوں نے الحمدللہ زینہ نہیں کیا تھا بہرحال یہ ضروری ہوتا ہے کہ ایک انسان کروس کریں لہذا آپ اپنے آپ کو سزا بالکل بھی نہیں دے سکتے کسی بھی صورت میں آدھ رکھیں اسی پہ انشاءاللہ اپنی بات کو مختم کریں گے موسیقا موسیقا اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاة و ستقات کے ذری ڈونیش ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں کوئی سے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوننے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے ایڈیس کو سیچ کریں جزا کلا